بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو ابھی قادیانی مربی عبدالقادر ملہم کے ساتھ لائیو مقالمہ ہوگا جس طریقے سے مردہ غلام قادیانی کہتا تھا کہ مجھے الہام ہوتا ہے ایسے ہی ایک قادیانی ہے جس کا نام عبدالقادر ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ مجھے بھی الہام ہوتا ہے وہ ابھی اس کو فیغام دے دیئے میں نے کچھ دیر تک وہ آجے گا لائیو مفتی صاحب کب آنا چاہیے عبدالقادر ابھی آجوں بھئی میں ابھی لائیو ہوں جلدی آجوں درہ اس کا میسے جائے ہے پوچھ رہی کب بھانے ہیں عبدالقادر ملہم کے ساتھ ابھی لائیو مفتو ہوگی جناب میسے جائے ہے اس کا حضرت جی 10 15 منٹ کو چاہیے مجھے حضرت اللہ عبدالقادر سے 15 منٹ تو بہت ہے میں نے تمہیں پہلے بھی پوچھا ہے تو یہ کیا طریقہ ہوا ابھی میں لائیو بیٹھا ہوں جلدی آجوں درہ مردہ غلام قادر نے بھی کہتا تھا جی مجھے الہام ہوتا ہے جی کبھی کسی چیز کا الہام تو کسی چیز کا الہام سوالیکم سلام مینہ ریاست صاحب آئے ہیں یہ تھا اب یوٹیوب پہ آجیں جی آرہا ہے جی آرہا ہے آ جاتا ہے جی تو اس کو بھی وہ الہام ہوتے ہیں بڑے پٹے تھے دیکھے ہم کے الہام تو ابھی آتا ہے تو پوچھتے ہیں آج کل بے کوئی الہام ہوتا ہے کہ نہیں اس کو تو اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ ٹک ٹاک والے وائی ڈبل ٹیپ کریں اور شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئرنگ شیئرنگ کریں شیئرنگ کریں شیئرنگ کریں نیچے شیئرنگ کا بٹن ہے ڈبل ٹیپ کریں ابھی مقالمہ ہوگا کچھ دیر تک انشاءاللہ چلو جب تک یہ آتا ہے تو کسی اور نے آنا ہے تو لائیو لنک شیئر کر دی ہے اس اس کو کلک کر کے آپ لائیو آ سکھتے ہیں عبدالقادر کے ساتھ گفتگو سے پہلے پہلے کچھ گفتگو کر لیتے ہیں دوستوں کے ساتھ کوئی آنا چاہے تو یہ لنک شیئر کر دیے میں کل امران کل کے ساتھ جو مناظرہ ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا قادیانی مربی عمران قلو کے ساتھ جو مناظرہ ہوئے لیکن جانے بڑا مدہ آئے گا مناظرہ لازمی دیکھیں اور اس کا تھوڑا دا خلاصہ میں ارد کر دیتا ہوں یہ ٹک ٹاک پہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں تو ٹک ٹاک کے اوپر بھی میں نے اپلوڈ کر دی ہے وہ مناظرہ لیکن ٹک ٹاک کی یہ والی جو میری آئیڈی ہے اس کے اوپر اپلوڈ نہیں کیا دوسری آئیڈی ہے مفتی مبشر شاہ کی ایک دوسری آئیڈی اس کے اوپر اپلوڈ ہوئے ہیں اس آئیڈی کے اوپر اپلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ نہیں ہو رہا تھا ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا وہ پھر دوسری آئیڈی کے اوپر میں نے اپلوڈ کر دی ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دس دس منٹ کے کلک بنا آکے نا وہ ہم نے اپلوڈ کی ہے وہ بڑا مزہ آئے گا آپ کو بڑا لطف آئے گا منادرے کا موضوع یہ تھا کہ کہہ رہا تھا جراب کہ پہلے تو اس نے وہی ڈرامہ کیا نا جی میرا ایک سوار ہے اچھا سب سے پہلے یہ کیا کہ آئیڈی بدل کے آیا عمران کل وہ پتہ نہیں حسن احمد کی آئیڈی بنا کے آیا نا جب اس نے آکے ہمارے سلام لی تو بات تھوڑی تھی بات کیا تو میں اس کی آواز پہشان گیا تو میں نے کہا یہ تو وہی ہے عمران کل ہوئے اچھا جی میاں صاحب میں ذرا تھوڑی سی بتا دوں تو پھر میں واپس آتا ہوں تو جناب پھر آگے گفت گو جی میرا ایک سوال ہے وہ میں نے کہا یار میرا سوال جو میں سوال کر رہا ہوں ان کے تو تم جواب دینی رہے تو میرا ایک سوال ہے یہ کون سا ڈرام ہے جی میرا ایک سوال ہے تو جو ہمارے سوال ہے ان کے جواب اس کہان سے ملیں گے ہمیں اچھا جی چلو جی میں نے کہا کر لائے پھر سوال سوال کیا جی قرآن سے ثابت کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات یہ دنیا کا ایک سوالی بچہ ہے قادیانیوں کے پاس بس اور کوئی سوال نہیں ہے ان کے پاس مطلب یہ کہ عیسیٰ کو زندہ ثابت کر اوہ بھئی عیسیٰ کا مرزے قادیانی کے ساتھ کیا تعلق ہے کوئی تعلق بند ہے بھئی عیسیٰ زندہ ہے یا مردہ ہے یا کوئی بھی کیا ہے وہ زمین پہ ہیں یا آسمان پہ ہیں بھئی مرزے کے ساتھ کیا تعلق ہے مرزے قادیانی شراب بھی تھا مرزے شراب بھی یہ تو تب جناب عیسیٰ کو زندہ ثابت کر دو مرزے زنا کرتا تھا ہم موضوع چھیڑے اگر مرزے زنی تھا نہیں جی عیسیٰ کو زندہ ثابت کر مرزے کی کوئی بھی کرتو تھا آپ اٹھا کے دیکھ لیں کسی بھی دنیا کی قادیانی سے بات کر کے دیکھ اس نے کہا عیسیٰ کو زندہ ثابت کر کے دکھا یہ کوئی کونسہ طریق ہے اجھے باہر آجی اس نے اپنی مزشتہ اور صاحب کا کرتوت کے طاحت یہی موضوع چھیڑا میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی اور میں نے کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فسیلت کی وہ ہے نا آیت نمبر چھے ساتھ ہے وہ پڑھی تو میں نے کہا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عزتیس علیہ السلام زندہ آسمان پر چلے گئے اور ابھی بھی زندہ ہیں اور قربے قیامت میں وہ زندہ آسمان سے تشریف ہیں کہنے لگائی تھے نہیں میں نے کھول دی وہ مرزے قادیانی کی کتاب میں نے کہا یہ آیت مرزے قادیانی نے پیش کی یہ آیت پیش کر کے کہتا ہے کہ عزتیس علیہ السلام زندہ ہے وہ تھے پھکا بہائی ہے وہ تھے ٹاوانٹ ہوئی ہے ادھر 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 شروع پہر دیئے اس میں پھر جناب ایک مقام پہ جا کے کہنے لگا عزتیس علیہ السلام اور امام میدی ایک ہی شخص ہیں دو لگ لگ شخصیات ہیں کیونکہ یہ مرزے قادیانی کو امام میتی بھی مانتے ہیں اور عیسی علیہ السلام بھی مانتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ اور امام میدی ایک ہی ہے اچھا یہ پاپو ہوا یہ کہ میں نے حوالہ دی ہے مرزے قادیانی کی کتاب کھا میں نے کہا یہ دیکھو تمہارا مرزہ مائک میوٹ کہیں بھئی میں نے کہا یہ دیکھو تمہارا مرزہ جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ امام میدی اور عیسیٰ دو لگ لگ شخصیات ہیں تم کیسے کہتے ہیں وہ دو رو وقت پڑھ گئے نا اس کو پہلے تو کہتا ہے میں یہ کتاب خود دیکھوں گا چیک کروں گا تو میں نے کہا کر لوں وہ پندرہ منٹ لگا کے اس نے کہیں کتاب نکال دی کتاب کا حوالہ دیکھا تو رہے توتے اڑ گئے کہنے لگا ہوئی دو صفحے آگے سے پڑھ تو دو پیچھے سے پڑھ میں نے کہا پڑھ لیا پہ کتاب تیرے سب نے پھلی ہے پڑھ نے خرو کر دی ہے جناب اس نے بچوں نکلیا دیکھا کھوی نانا ابتدا میں کہتا ہے ابتدا میں کہتا ہے کہتا ہے نہیں دیکھو مولوی نے جو اٹھ بولا ہے یہ دیکھو آگے یہ لکھا ہوا ہے اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے میں نے کہا پڑھ لائے جب وہ پڑھی تو نکلا کچھ بھی نہ اب ادھر بچارہ اتنا زلیل ہوا تو وہ مناظرہ اپنے لادمی دیکھنا ہے عمران کالو کے ساتھ جو مناظرہ ہوا ہے بڑا مزا ہے گا اچھا سا جائے گی انشاءاللہ تو ڈبل ٹیپ بھائی ڈبل ٹیپ ٹیک ٹاک ڈبل ٹیپ شیئرنگ کریں ابھی صرف تین شیئرنگ ہوئی ہیں اور تریپن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کمال کر دیو یار بچی ترونجہ لوگ بیٹھے ہیں یار بے خود صحیح اچھ پن جاؤ گئے ہیں اب اچھ پن جاؤ گئے ہیں بندے باتے ہیں پہ شیئرنگ کرو شیئرنگ کرو جلدی کرو تے دنگاں نہ کڑے آجے تے ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ جلدی جلدی انشاءاللہ ماریدی ہو دیو یہ ڈبل ٹیپ انہوں کے اندھے ہیں تصویر دے اٹھے ناپکے رکھو او دے نال اے سکریم اٹھے جائے گی سمجھے کہ نہیں فور یو تے ٹر جے گی فیدہ ہو جے گا دین دی خدمت ہو جے گی یار مینوں دے کوئی پیسے ہم پوچھے ہیں کوئی فیدہ نہیں ہے فور یو تے ٹر جے گی اچھا جی عبدالقادر مولا ہم ابھی یہ آ رہا ہے جی اس کے ساتھ مقالمہ کرنا ہے ہم نے اچھا پھر رات کو ایک مقالمہ ہوا ہے وہ یہ جو جس طریقے سے قادیان نہیں کہتے ہیں نا جی کہتے ہیں کہ آپ دو صفحے آگے سے پڑھو دو پیچھے سے پڑھو تو مرزائیوں نے بھی یعنی مرزا جنگر جنمی کے فالورز نے بھی یہ ڈراما شروع کر دیا کادیانیوں کی طرح کیونکہ یہ کادیانیوں کی چھوٹے بھائیں ہیں نا مرزائی مرزا جنگر جنمی کے فالورز یہ بھی کہتے ہیں جب ہم مرزا جنگر جنمی کا کپ کلپو پیش کرتے ہیں نا کہ یہ دیکھو اس نے یہ بغیرتی کی ہے تو کہتے ہیں جناب ایک کنٹہ پیچھوں ویڈیو چلاو تو ایک کنٹہ کون چلاو جب مولوی جی گالا فیل سمجھ آنی ہے سمجھ ہونے ہی کونے اب کیڑا بھی لاؤکے بیٹھا رہا بھی لے تو باک باک سندھا رہا بے نہیں لیکن وہ انہوں نے کرتوت ان کی پیڑی کرتوت ہے نا آگے سے بھی چلاو پیچھے تھے بھی چلاو پھیل سمجھ آنی ہے وہ جی سمجھ نہیں اب وہ یہ کہ میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ کیوں نہ مردہ جنگر جیلمی کی پوری پوری ویڈیو لگی جائے اول سے لے کے آخر تک جو اس پوری ویڈیو کا تیا پانچہ ایک کیا ہے کل میں نے یہ سلسلہ شروع کی ہے مردہ جنگر جیلمی کی میں نے ویڈیو لگی یہ ہے ویڈیو کا نام تھا لو جی عبدالقادر آگیا ہے بھئی ہوں جی سارے تھلے اتر جاؤ کنگی مردہ کر لیا کر کی رچھا جیہا کنگی کیوں نہیں کرتے کنگی نہیں ملتی تمہیں کیا کنگی نہیں ملتی کوئی الہام کر رہا ہے چندر لے موت ہے نہیں تصویر اپن کر اینج نہیں مزا آنا اینج نہیں آنا یہ کیوں بند کر رہے اچھا سناؤ پہلے تو سناؤ اتنے دن کہاں غائب سے جان میں کام کر رہا تھا تو اب چھٹی پہ ہوں آپ نے مجھنا رات میں جگایا ہے اس لیے کنگی شنگی کے وقت نہیں تو آپ نے کہا بس ابھی آنا ہے آج آگیا میں چھٹی کا وقت نہیں ہے کچھ گایا ہے میں نے میں لیٹا تھا ابھی قسم سے تم ابھی گپے میں آ رہے تھے گروپ کے اندر وہ مرزنیاں دی لیتر پری ایڈ اور واتس ایپ کے گروپ کے اندر میں نے اس لیے تمہیں کہا کہ لائیب آجا جھوٹ ہو رہے ہو نہیں لیٹ کر بات کرنا تمہا فون پہ ایسا ہی لیٹ کرنا فون پہ بات کر رہا ہے بات کر رہا ہے سچا تو پھر کوئی الہام مسئلہ آپ نہیں ہوگا کوئی آج کل نہیں میں وہ آپ کی کہلے پہ آگیا ہوں میں نے لائیب پوچھنا تھا کوئی الہام آپ کا سلسلہ بند ہو گیا ہے کہ ابھی تک جاری ہے الہام میرا خیال بند ہیں خیال ہے کتنی دیر ہو گی ہے بند ہو گا کوئی عرصہ ہوا لائس ٹائم خواب میں آئم کوئی دیکھا حضر مجھے مجھے دیکھا ہے میں آپ کو خواب میں دیکھا ہوں ایک کوئی خواب میں دیکھا نہیں الہام نہیں میرے بات سنے نا میں نے خواب میں دیکھا ہم اور آپ دونوں ہم مدینہ میں بیٹھے ہیں یہ تو کہہ سکتے ہیں میں مدینہ آنے بات ہوں کتنی دیر ہو گئی کتنی دیر ہو گئی یہ کل پرسو کی بات ہے کل پرسو نہیں یہ تو چل خواب ہے نیجار یہ تو منام ہے نہیں الہام الہام کوئی ہوا ہے تو وہ بتا نہیں دیکھو منام تو الہام سے بھی اوپر کیسے تمہیں تو الہام ہوتے تھے وہ جو چادر لیتے تھے وہ اوپر وہ والا الہام وہ اکدم تمہیں الہام اوپر سلسلہ کافی عرصے کافی عرصے سے منکتا ہو گئی کتنی دیر ہو گئی یاد نہیں ہے کافی عرصے سے وہ ختم ہو چکی ہے یاد نہیں کچھ تے یاد ہوئے گا یاد پہ ایک تے مردے کا دی انہوں یاد نہیں سی رہندا ہوئی کوئی جنم دا اپر تینو یاد نہیں رہندا میں ہم تے یاد نہیں چھتی سی باتیں یاد نہیں کچھ پانچے سال دا سال پندرہ سال بیس سال اچھا یار دوستو جتنے بھی ٹک ٹاک والے ٹویٹر والے یو پیو والے دیکھ سن رہے ہیں یہ وہ بندہ ہے عبدالقاضر جو سب سے پرانا میں اس کو جانتا ہوں یہ مجھے جانتا ہے یعنی ٹک ٹاک کے دور پر اگر سوشل میڈیا کی دنیا میں سب سے پرانا کوئی میرا بندہ واقف ہے یا جس کے ساتھ میں نے ڈیبیٹ کیا کرتا تھا پوری دنیا کے اندر پوری ورڈ کے اندر وہ ایک یہ بند ہے عرصہ پچیس سال یہ اب عبدالقاضر سامنے بیٹھا ہے پچیس سال پرانی بات بتا رہا ہوں شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے یہ وہ بندہ تھا پارٹا کے اوپر جس کے ساتھ میں ڈیبیٹ کیا کرتا تھا اور آج آپ کے سامنے اور ہماری بڑی پرانی سامنے لکھے چلتی آ رہی ہے ڈیبیٹ مقالمہ پرانا چلتا رہا ہے اچھا عبدالقاضر داستر سائینا یار کتنی دیر ہو گئی تمہارے الہامت بند ہوئے میں مجھے یاد نہیں ہے اچھا بند ہوا ہے کہ بند ہوئی ہے کیا فرق ہے اب مجھے انہیں فرق بتانا ہے نا مجھے کیا باتا ہے مجھے کیا باتا ہے مجھے بھی بند ہو جاتی ہے پھر بھی الہام نہیں ہوتا ہے بس بند ہو گیا بند ہو گئی ہو گیا کے ہو گئی کیا فرق ہے مجھے نہیں نا پتا یا تو بتانا یا مجھے نہیں بتا میں اسے آپ سے پوچھا ہوں اچھا تو یہ کیوں بند ہوئے کہ خدا پاک کا کوئی ارادہ تو نہیں تبدیل ہو گیا کوئی نہ کوئی راز ہے نا کوئی نہ کوئی سر ہے کوئی نہ کوئی اس کی پیچھے کوئی سر ہے پیچھے ہے کوئی حمدی اللہ کوئی پتہ پیچھے ہی ہوں دے اچھا اچھا تم یہ بات کر رہے تھے کہ مردہ کادیانی جو ہے نا بڑا اللہ کا بند ہے اور نیک بند ہے تم ثابت کر سکتے ہو کہ کس طریقے سے مردہ کادیانی نیک انسان تھا آپ ثابت کریں کیا میں تو اس کو ذانی سمجھتا ہوں میں اس کو شرابی سمجھتا ہوں میں اس کو فرادیا اور جلی سمجھتا ہوں میں نیک بھی نہ سمجھتا ہوں تم سمجھتے ہو میری ایسا ہاں میری بات کیا تم اس کو کیا ذانی شرابی سمجھتے ہو اچھا یہ کیا دار ہے تینوں کوئی کمبرے سے کوئی کادیانی نہیں نہیں اچھا اچھا خوارق کار چڑے یہ ہوں کادیانی نہیں ہاں انوان تبدیل کریں ایہ انوان تبدیل کریں اچھا انوان تبدیل کریں تینوں دار ہے تینوں مار نہ دیں اکمبرے صاحب کے سادے یہ ہے کمبرے اچھا وہ کیا اے بندیاں مار دیں انہوں نے بھی ڈار رہے ہیں انہوں نے جان کا خطرہ ہے عبدالقادر کو موضوع پر تبدیل موضوع اب تمہارے صلی اللہ کیا کرتے ہیں جب تم ہوئی مسلمان گئے اور ملتے پہ لانت تم نے ڈال دی ہے اب کیا موضوع پر بدل گیا ہے موضوع تو خب کچھ ہی بدل گیا ہے تو پھر موضوع پر بیٹھ کے پھر کیوں وہ یپڑگیاں مار رہے ہیں نہیں میں کیا بات کر رہتا آپ مجھے بتائیں آپ تو اس گروپ میں تھے نہیں میں نے اس لسٹ کو دیکھا نہیں ہوں میں اے ایڈ مو نو مردنگا دی لٹر پر ایڈ گروپ پھاگل ہے وہ گروپ میں اے میں ہے میں تو تم کہہ رہے ہیں اس لسٹ میں نہیں ہوں ابھی تو میں نے وہ تمہیں میسٹ کیا پرسنل کے اندر کے آجا لائیب آجا تو ادھر کیوں گفت کو کھا رہے ہیں اگر تم کسی نے مجھے اس میں ایڈ کیا کسی نے مجھے اس میں ایڈ کیا ایڈ جنہیں بھی کی تھا مطلب یہ کہ تم جب قادیانمیت پر لانت ڈال دی تم نے تم مسلمان ہو گیا بقول تمہارے جو اشارے تم کہا رہے تھے ادھر ادھر بقول تمہارے مجھے نہیں لگتا تمہاری کرتو تھے بڑی نجانتا ہوں تو کھوچل آدمی یہ بڑا لیکن اگر مسالتوں میں ہو گیا تو پھر ابھی ایک گروپ میں کیوں لگے ہو گئے گروپ میں چھتے ستھے ستھے تو لانت پا بھائی میں لانت پا بھائی ساڑتے ہیں تو سارے لڑکے تمہارے جوڑے ہو گئے تھے یہ کہتا رہاں نہیں کیونکہ اس میں ویڈیو نہیں ہوتا اس میں ویڈیو نہیں ہوتا اگر تم لوگوں کے دو دو زندگی کے روک ہیں ایک ویڈیو والا روک ہے ایک ویڈیو بغیرالا روک ہے دو رنگی دو رنگی اس میں ویڈیو نہیں ہوتا پھر میں کیسے وہ سمجھا سکتا لوگوں تو لو ادھر سمجھاؤ آپ کو سمجھا جیاد اشارہ کی سمجھ گیا تیرے اشارہ دے آپ جانتے ہیں میں نے ابھی بتا رہی ہے کہ میں سب سے زیادہ اس کو میں ہی جانتا ہوں تو ایک نمبر دا کھوچ چلے تو مرزہ کادیا نہیں تو بڑا کھوچ چلے میں میں ایسا نہ کریں ایسا نہ کریں گی تو پنجار ہی توبہ تو میرے سامنے کی تھی تو پھر پہنچو کہ دو دینا بعد پھر تو ہی تیرے کرپوتا شروع ہو جانے گیا شروع ہے اشارہ کہ یہ توبہ نہیں کرو کی لائف توبہ کروئے یہاں تو مرزے سے لانا تپوائی ہے تو پھر ڈھالی موستی سامنے میں توبہ کروائی ساتھ تو پھر جیل جبھی جاو چناب بھی صحیح ہوئے بات یہ نا کہ دو مرزے نا جو دوسرا مرزا ہے چھوٹا والا جیرمی والا تو اس کے رجمے میں آپ کے ساتھ ہو سکتا ہوں میں آپ کے مدد کر سکتا ہوں کیا مطلب مدد نہیں میں آپ کے خدمت کر سکتا ہوں اور رہے ہیں جو تو خدمت وڈا تو خدمت گار میرا بھندہ نہیں میں ہوتی ہے عزیز صاحب پوچھا مرزا جونیر جین میں تر آتے تو میرے نل کرنا کرنا ہے مرزا سینیر دار رہا دے کر رہا کر رہا کر میرے نال رہا لکھے چلنا تھو ٹھوٹا تے بول بول مرزے سینیر دار بار چل بول دے بول دے چل لانتے تو پائی چھا ٹیجے کوئی مردے دی منجی ٹھوک وڈے مردے دی چل میں سننا ہوں ایک منٹ الہاں میں لگی نہیں بھی چتر لے یہ آگے نا کہ نہیں یہ تعمل کرنا اچھا الہام ہوگی ابھی اچھا انچہ بول کے بتانا اشارے کرنا ہے بھا سنڈے منگ رہا سیرہ نا نہیں بھا اچھا الہام ہوئی اشارہ مل گیا نا کہ اچھا الہام ہوگی اچھا الہام ہوگی اچھا الہام ہوگی ابھی اچھا ہوگی اچھا اچھا یہ ہوگی نا کہ اس کو چھوڑو اچھا یہ میں لکھنے لگا الہام ابھی ہوا ہے مردہ ملہم کو کہ اس کو چھوڑو یعنی یہ الہام ہوا ہے کہ مردہ سینئر غلام قادرین کو چھوڑو اس کو چھوڑو مردہ سینئر کو چھوڑو ایسے یہ سینئر کو چھوڑو جونئر کو پکڑو تو کیوں نہیں پھر بتایا میں نے لکھنا تھا یہ ہی تمہیں بتا رہا ہوں سینئر چھوڑو سینئر کو چھوڑو سینئر کو پکڑو سینئر تو مر گیا سینئر مر گیا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ دور اب جونئر کو پکڑو اور جونئر کو پکڑو یہ الہام ہو گیا میں نے لکھ لیا اچھا ٹھیک ہے تو تنہوں نے ایک اندازہ پہ میرے الہام بند ہو گئی ہے یہ الہام ہے یہ الکا ہے اچھا الکا ہے اچھا اے نوہ اے اتہائی تو ہوں تو ملقی بھی بن گئے نار جی جی اے کان تک تھا تو ملقی بند گئے اچھا اچھا الہام اور الکا یہ کی فرق ہے سکالت کی فرق ہے سکالت کی الہام اور الکا میں کیا فرق ہے وزن کی فرق ہے وزن کی وزن وزن مزم وزم ویٹ ایک بھاری ہے ایک بھاری ہے وہ ہلکہ ہے بھاری کونس ہے اور ہلکہ کونس ہے ہلکہ الکہ ہے ہلکہ الکہ اور بھاری الہام الہام بھاری ہے یہ کس نے کہا ہے وہ قرآن وردیس میں کہیں پہ کوئی ہے یہ تم جو بک 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 یہ جا رہے ہو مردہ کافی نے بھی ایسی بک بک کیا کرتا تھا کوئی سر پہنی سے ہوتا زاتی تجربہ ہے زاتی تجربہ کی زاتی تجربہ دین زاتی تجربہ ہیں تیر جدے تجربے جدے میرے حضور نو ہے جدے تجربے سابا نو ہے چودہ سو سال دے بابے بھدرگا نو جدے تجربہ تو اینیے اور نہیں تو آنو کافی کہ تواڑے بھزاتی تجربے دین تواڑے زاتی تجربہ ہیں نو ہے نہیں وہ کوئی دینی گل نہیں ہے دین نہیں ہے الہام دل کا دینی دین نہیں یہ دین سے باہر ہے کیا یہ دین سے باہر ہے کیا یہ بات ہے یہ دین سے باہر ہے الہام اور الکا دین سے باہر ہوتا ہے نہیں نہیں اسطلاح کی بات وہی نا الہام اور الکا دین سے باہر ہے کہ دین کے اندر ہے اندر ہے مرزا کاریانی تو وہ پیا کرتا تھا سٹلنس وائن پوٹ وائن ٹانک وائن کولا وائن چار قسم کے وہ وائنیں یوز کرتا تھا تو ان رہتا تھا تو نے کونسی پیئی ہے مجھے تو لگ رہا تو چاروں مکس کر کے پیئی ہوئی ہی دنگیاں نکل کرتا دنگیاں پاک دنگیاں اچھا دس کی دس نہ ہوں میں ساتھ کچھ دس کرتا کی دسیاں کچھ بھی نہیں دسیاں جی مجھے تو وہ نا کوئی لیمون پاڑی پیئی لیمون پاڑی پیئی لیمون پاڑی پیئی مکس کر کے پیئی تے نشاکتی جند ہے وہ پیئی درہا تھوڑا جاتے ہیں شای مجھے تونن میں میرا کتر توننے آجا اچھا اور کی شاید لیمین پاڑی تے جنجر مجھے لحاؤں کسی کی روح مجھے لحاؤں اچھا اچھا پی چھوڑ پی اس کوئی فرق نہیں ہے ایک جوہی نا وہ کیفیت کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ یہ تیزی کے ساتھ اٹھا ہے تیزی کے ساتھ اچھا میں نمہ دو سو ویڈی سپیڈ دیتے ہیں اس سے بھی زیادہ سپیڈ ہے کنی کو سپیڈ کنی کو نہیں ہے وہ روشنی کے سپیڈ سے بھی زیادہ ہے کنی کو دس ہے کوئی ہزارت کلومیٹر dim teu کے ساتھ نہیں دکا وہ ہساب نہیں دکا ہساب نہ دکا سپیڈ کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں mele سپیڈ کے ساتھ اس کے ساتھ یعنی مرزے کا دیا یہاہے نہیں چکا تھی کیا تو دیا 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 سپیڈ سی آہ اہوہ dat کو دیا دیا ر familiی مجھے دو بھی یاد ہے ہم تو سب سے پیدا ہے نا شکری خود مجھے دو بھی یاد ہے سبم نظر پڑوں تمہیں مرزی دو بھی تو پڑھ لیا ہے مرزے دیا کٹکاں تمہیں باتے رہا گے ہیں سویڈو سویڈ لا سینئر چھوڑو جونئر پکڑو جونئر پکڑو سینئر چھوڑو جونئر پکڑو اچھا کیا پاس یہ تاؤں دوہوں میں پڑے ہیں اور دوہوں میں نہیں چھڑنا اس دن اس کی بیٹی کی بات آپ کر دیتے ہیں رجو 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 مردہ جونگر جیئر میں دی بیٹی رجو رجو بلوگت پہنچ کئی تو اس کی انڈرورد پہناؤ گیا مردہ جونگر جین بھی بتا رہا تھا یہ اتنا باتمید آدمی ہیں مردہ سینئر کی طرح وہ بھی ایسی تھا جناب وہ بھی بٹھے بٹھے کام کردہ تھی مردہ جونگر جین بھی بٹھے بٹھے کام ہو دو میں باپ بیٹا ایک طرح دتے لگے ہیں مردہ سینئر بھی اور مردہ جونگر بھی مدکار لو مردہ سینئر مردہ سینئر مردہ سینئر کیا رہا ہوئے اچھا افسوس کی بات ہے آسین باکسر مجھے جانتا ہے آسین باکسر وہ مجھے جانتا ہے اچھا میرا ان کا دوست ہوں لیکن میں ان کو حمایت کر رہا تھا پیچھے سے میرا حال تھا میں نے کہا یہ یہ پونٹ مردہ سینئر اچھا مردہ سینئر مردہ سینئر مردہ سینئر مردہ سینئر اور مردہ سینئر کو ہم نے چھوڑنا نہیں اور کسی کو پکڑنا نہیں کر چھوڑو اس نے گلتی ہو گیا اس نے ٹریک سے ہٹ کے شیئوں کو پکڑ لیا تو وہ رولا پڑ گیا 100 فیصر دیکھو ٹریک سے وہ ہٹ گیا ٹریک کیا ہے جنئر پکڑو سینئر چھوڑو جنئر پکڑو الہم احسان مردہ تیرے الہم برکنا نہیں ہے سینئر کو چھوڑو جونئر پکڑا اچھا بس جونئر ہی کو پکڑا اچھا مطلب یہ سب کچھ تیر الہام کی طاحت ہو رہا ہے تیر الہام پہ تیر ہو جائے ہویا دو منٹ پہلے الکا ہے اچھا الکا خوبی ہے نا ادھر بس جونئر جونئر پکڑا ایک مشن میں آپ کو دیکھنا اور آسین باکسر کو میں نے کہا تھا جب جیرک جانے سے پہلے میں نے کہا جونئر بس جونئر نہ ادھر نہ ادھر 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 کی پھر وہ پس کیا خودکہ دے ٹریک سے پٹ گیا تو میں آپ کو بھی مشورہ دیتا ہوں نہ ادھر نہ شیعہ بابی بس جونئر میں نے تیری تنی مندہ میں شتاہان دے نا شتاہان آکے پا میں تو صحیحی مشورہ دوئے نا وہ دنی مند نہیں گلہ ہے کہ ہی سیدھے انجی لگیا ہے تیرے مشورہ دیں تو پہلے دیں انسان ڈا ہے قاعدہ پولیا ہے کسی ہی صرف اپنے ایک ٹریک بھی رہنے ہیں تیرے مندے سن دیں اچھا تو پھر آسن بوکسر کو تم نے پھر وہ کارک را دیا بیچارے کو ہاں تیری پکھی اس نے میرے بات کو نہیں سنیا اس نے میرے بات کو نہیں سنیا اس نے موتر کر دیا جا کے اس کے موں کی اندر جائے اس بات پر نہیں اندر ہو گیا اس بات پر اندر نہیں ہو گیا اس بات پر نہیں ہوا وہ اصل میں وہ کوئی اور بات تھی دیکھو آدمی بڑا کام کا آدمی تھا موتر کیا وہ تٹی بھی کر دیتا اس کے موں کی اندر مرزا جونیور جیل میں کی ککھ بھی نہیں سی ہو نا والا ککھ بھی نہیں سی ہو نا انہیں میں نے کوٹ لگائی تھی نا ہم آدمی کی او میں نے اکاری اور لا دا ککھ بھی نہیں سی ہو نا او میں نے جونیور جا کے کوٹ کر دا نا ککھ بھی نہیں سی ہو نا او دی بچی بھی پا میں کڑ لی اندھا نا یا دی بیٹی جانا جونو بھی کڑ لی اندھا کرو نا ککھ بھی نہیں سی ہو نا لیکن ایج نا ایج نا ڈراما انہیں کیتا ہے نا وہ کم خراب ہوئے وہ پتہ کیا ہے نا پاکستان میں شیعہ لا بھی بہت مضبوط ہے او نا یہ ہوئی رولا ہو گیا رولا ہو گیا وہ پتہ کھڑ دے سن پہ نا پہلے ٹریک کیونکہ مرزا جونیور جیل میں کے پیچھے پڑی ہے پیچھے ہے رافتی رافتی اس کو لے کے آگے بڑھنے تو اب وہ پکڑائی نہیں دے رہا تھا اب جب وہ ٹریک سے تھوڑا دھاٹ ہے نا تو اب ان کو موقع مل گئے انہوں نے کہا چل اے وے ادت وہ ہوتا ہے کہ جب دشمن کے حملہ کرے نا تو کمزور اسے کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے اٹیک جب کیا جاتا ہے کمزور اسے کے اوپر کیا جاتا ہے اب وہ تھا یہ وی پوائنٹ وہ ہم مل گیا انہوں نے اس کے اوپر جا کے ضرب لگا کام خراب ہو اچھا پھر کوئی غلق ہو نہیں پھر کوئی موزش ہو جو کو نہیں آج چلو یہ کالر آئے ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں ہمارے موزز مقصود اسلاحی صاحب تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ کافی کتابوں کے مصنف ہیں حالیہ ان کی ایک تاریخ ختم نبوت کے اوپر کتاب آئی ہے اسلاحی صاحب کیا حال ہے جناب سلام علیکم سلام علیکم تھوڑا سا ہنچا بولیئے کیونکہ یہ آپ لوگوں سے وائز ٹک ٹاک کے اوپر بھی جائے گی ہمیں خوش پتہ ہی ہے جب ہمیں خوش پتہ ہی ہے جب لائیو سکرین پر آتے ہیں اور ملتے سلامی کا دین کا کام کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے ایک تلوار جو ہے ان لوگوں کو جو ملکلی ختم نبوت پر چاہ رہی ہے تو ہم مختیر ملشتر زرقاڈے ماشاء اللہ پربی میں بھی اور مجابی میں بھی جس طریقے سے آپ دیری ختمت کر رہے ہیں میں نے اپنی کتاب تری ختم نبوت ساتھ بھی بھی لکھا ہے اس وقت جو پاکستان میں پاکستان سے بار ختم نبوت پر اور دی مرزیت پر کام ہو رہا ہے سب سے دا لائیو مظار مناظر ہو رہے ہیں بلایا جا رہا ہے کال کیا جا رہا ہے چینل کیا جا رہا ہے کھلی حتی بن بودھ کو رکھ بدا کر رہا تو بلتک بشتردہ کر رہا ہے اللہ حافظ اور یہ بھی ہمیں خوشی ہے کہ یہ نہیں کہ ہم آپ کی طریقہ رہے ہیں حقیقت ہے کہ آپ نے نہ صرف ان کو ان کی کتابوں کے حوالے سے اور ان کے جو مجھے قادر کے نظریات ہیں تو ان کے سطح بات کرتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ آگے جو ہے جو لوگ دیکھتے ہیں قادر دیتے ہیں جو قادرین کو نظری ہوتا ہے یہ قادرین جو لوگوں کو پکھایا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے ثبوت دیتے ہیں تو ایک دور حران ہو جاتا ہے کہ مرزا قادرین یہ ہے اب دیکھنا یہ مرزا قادرین ہی مساخر سور بھی ہے اور مساخر اسوا بگرام بھی ہے مساخر اہل بید بھی ہے اور اللہ کا بھی مساخر ہے تو کوئی اسی جگہ نے چھوڑی کہ مساخر نہ ہو تو یہ لانت کا مستق ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپتر قادر صاحب آپ کو بیٹھو نہیں ہے ان کو لانت کو بیچنی چاہیے کہ وہ لانت کے لائک ہے اور یہ جو دیت کا کام ہو رہا ہے مشن کا کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ مسمید ہے کہ آپ ہمارے قادرین ہیں مشاملہ اور دینی خدمت کر رہے ہیں اور جو آپ کے یعجوب اور جو کارٹے کو ہو رہی ہے اور جو آپ کے میسیج آجے دورا میں ہے یہ رہتی دنیا تک انشاءاللہ تعالیٰ ایک ارکارڈ بن چکیا اور ہماری احساسہ ہے اور ہم اسے مسئل مفتی صاحب مقبول اسلائی صاحب کوئی آپ کے پاس کوئی قرآنی ہے قرآن کوئی آیت ہے جیسے آپ ثابت کر سکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آسکتا آپ کون ہے جناب آپ کا کیا نام ہے نام سرچر آرہا سامنے کیا نام ہے سرچر سامنے نام نہیں آرہا آپ کے اسلائی صاحب درخ تھوڑی در خموش رہی ہے ریسرچر نام ہے آپ کا آپ اچھی ایست ہیں کوئی آیت دخائیں اچھی ایست ہیں نہیں سر میں اچھی ایست نہیں اچھی ایست ہیں آپ کیامراہ نہ کرنے ابھی پڑا جل جاتا ہے آپ دیر ہی ہیں ہمیں تو اللہ تعالیٰ زندہ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے ہمیں تو اللہ تعالیٰ ہر وقت محسوس ہوتا ہے آپ دیر ہی ہے نا جی دیر ہی ہے نا آپ آپ لوگ کبھی قادیانی بن کیا جاتی ہو کبھی آپ مرزا جونگر جینمی کے فالور بن کیا جاتی ہو اپنے قیدے پر ایک آئیت دکھا دیں جی وہ تو بات میں دکھائیں گے نا تھوپ راپر چینل چلیں گے نا ایک آئیت دکھا دیں اقیدہ پناکے پیٹ گئے ہیں اسلام کے خلاف میں ایک نوٹ کریں میں ایک نوٹ کریں میں بتاتا تو خدا رہے یہ ہے کہ تھوپ راپر چینل چلتے ہیں نا یہ کیسی ہے اس کے ساتھ تو کرییٹر کے اوپر گفتگو ہوگی نا خالق کے اوپر گفتگو ہوگی کہ آیا خالق ہے کے نہیں کرییٹر ہے کے نہیں اس باتیں باری تعالیٰ کے اوپر گفتگو ہوگی بھئی یہ مذاہب کیا کر رہے ہیں یہ کتابیں کیا ہیں یہ عقائد کیا ہیں یہ تو بات ہی بات ہے بڑی بات ہی ایتھی اس کے ساتھ جب گفتگو ہوگی تو گفتگو کا موضوع اور عنوان یہ ہوگا کرییٹر کیونکہ تم لوگ کرییٹر کو نہیں مانتے ہم نے کرییٹر کو ہم مانتے ہیں ہم کرییٹر کو ثابت کریں گے کہ کرییٹر ہے تم ثابت کروگے کہ کرییٹر نہیں ہے تم اپنے دعوے کے اوپر دلیل دوں گے ہم اپنے دعوے کے اوپر دلیل دیں گے یہ ہے طریقہ گار نہ کہ ایک ایتھی اس کے بندہ وہ کسی غدا کا قائل ہی نہیں ہے اس کو یہ جناب یہ کارینی کیا کر رہے ہیں یہ سنی کیا کر رہے ہیں یہ دیوبندی کیا کر رہے ہیں یہ شیعہ کیا کر رہے ہیں یہ مردہ جونئر کیا کر رہے ہیں مردہ سنگر کیا کر رہے ہیں یہ عیسائی کیا کر رہے ہیں یہ ہندو کیا کر رہے ہیں نہیں نہیں چے مانہ دارت یہ بات کی باتیں ہیں مذہب کو بھی چھوڑو ابھی کرییٹر کے اوپر بات کرو تمہارا یہ ریسرچر جو تم نے نام رکھا یہ بھی نہیں ہے ڈی پی پر کچھ اور لکھا ہوا ہے اور تمہاری یہ پیچھے تمام بائیو میں نے چیک کر لی ہے تم دیر یہ آدمی ہوں کیمران کر لو ابھی پتہ چل جاتا ہے آپ تو ماشاءاللہ گالیوں میں ہی شہر شہر کرو کیمران کرو مسلمانوں کا یہ حال ہے آپ جیسے آپ جیسے مسلمانوں کا کہ اسلام کے اخلاف ہو جاتے ہیں صحیح ہوگی ہے وہ مارے اسلام کے نام بھننے کے خود ہی نہیں بھننے کے کیمران کرو اور آپ کہتے ہیں خدا آپ سے تعلق قائم کرے گا میں نے کب کہا ہے خدا تعلق میں ساتھ کرے گا کہ نہیں کرے گا گالیاں دینے والے جساں کے آپ ہیں اچھا گالیاں گا لیں دینے والے سے گھر کھا مائک میں اٹھو مائک میں سارے بندے میں اٹھ کرو آپ کے پاس اپنے قرآنی آیت ہے مائک نہ کسی کا اوپنو چا کہہ رہے ہیں آپ کھانیاں کونی گا لیں دینے والے جنہی اور سرائی صاحب آ رہے ہیں جی بڑی کتابیں یا کری ٹھیکی ہے ایک منٹ جی اصلاحی صاحب مائک میں اٹھتی میں کر رہا ہوں گا اصلاحی صاحب ایک منٹ جی اصلاحی صاحب نہیں ہم نے نہیں وہ گلی گیم نہیں کرنی غاتم النبیین کا مطلب ہے نبیوں کی مہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کی مہر ہے غاتم النبیین نبیوں کی مہر آپ نے عقیدہ بتانا ہے جس میں لفظی بلفظی مطلب نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نبوت ختم ہو گئی لفظ بائی لفظ عقیدے کی بنیاد ہوتی ہے لفظ بائی لفظ ٹرانسلیشن پہ یعنی کہ مکم آیت پہ اچھا بات سننا یار آپ جو آج تیش کر رہے ہیں وہ متشاہ پہ ہیں جاؤ اور ٹھہر جاؤ پہی ٹھہر جاؤ نبیوں کی مہر رہے ہیں اور ٹھہر ہی آپ کریں گے یار تو یار کی ہی ہو بندہ ہے کی ہی ہے ہمیں ہوتو ہے سر کوئی بات کوئی کام کی ہو اچھا بندے دا بچہ پہنڈے نے لتر پہ رنگ میں آتے ہیں میں ان پھلے لائے ہی سن دے ہی نہیں پہ آب بندے دا بچہ نہ ہو بیدے کسے ہنی دا بہندر جی آب اچھا بھی شروع کرتی ہے یہ آکے میں کون میں خام کھا وہ تو سا بھی تیل ہونا یار تمہا لوگ یہ چڑی جانتے ہیں تسیل آم نو انتے چل میں انتے نو لے بندے دا بچہ بنی میرے میں لتر پہ رہ گئی آرام سے بات کرو مائک میوٹ کر مائک میوٹ کر مائک میوٹ کر چلو اب پارٹی شروع کرتی ہیں پارٹی شروع کر دیئے پارٹی اکدام شروع کر دیئے پارٹی اکدام شروع کر دیئے گالین کالی تم وہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا اچھا تو جا جا کے تریب میں تینوں میں تھے تینوں میں خود کرنا نا پتہ چھڑ کے جا رہا ہے یہ بڑ جب سے آئے تو یہ بڑ یرو ہو گئی ہے کمال ہو گئی اچھا تو جیسا نو جاندہ نہیں تو اٹھی اسی تو انو اسی کروں ہی جاندہ تو دیکھو نا یہ دیکھتے ہیں بندہ اچھی اسی طرح دے رہی ہیں مو چکے آکے ساڑھا سوال ہے جی ساڑھا سوال ہے جی ساڑھا سوال ہے جی ساڑھا سوال ہے اچھی دیتا اسی یہ صارتCHیں میرے سوال ہے مرزی مرزا جنیور گفتا سوال ہے جیอڈا اٹھا دے میرا سوال ہے وہ کدھرا گئے بھائی چوں بھئی اب درکات درددس کو وہ جیسا سوال کدھر گئے میرا سوال ہے جی میرا سوال ہے جی میرا سوال ہے жمیر حر benut کہ آپ پس کو scenario پکھتا دیا انانوی آتی سنو آئے چھڑ دیئے مرزا سینئر مرزا جونئر دو میں ایتی ایست دیرین انہذا کوئی دین مذہب نہیں ہے ابو احمد کی آئی ڈی سے کون ہے اسلام علیکم مائک میوٹ اٹھائیے کون ہے بھائی آپ چلے گئے ہیں احسن صاحب کی آئی ڈی سے کون ہے اسلام علیکم جی مائک میوٹ اٹھائیے بولیے جنب کوئی نہیں رہتا بولندہ کہ پھر کیوں آگئے ہو رپورٹہ ہمارے رہنے ہو اے امتی صاحب کون ہے جی ہیلو ہیلو بولو بھی تہینا یار مائک میوٹ اٹھائیے کون ہے بھائی آپ یہ بھی ایتھائیے سٹ ہے اس کی وہ میں نے چیک کر لی ہے یہ ہے نا یہ ڈرامی بات ہی ہے نا یہ دیکھو یہ بھی ایتھائیے سٹ ہے امتی بند کی آئی ڈی سے آئے ہیں یہ سب ایتھائیے سٹ دیر یہ ہیں بھائی کوئی آرے گا بن کے مردہ جنگر یلمی کا فالور بن کے آئے گا کوئی بابی بن کے دیو بندی کوئی شیعہ کوئی درو درکانو ٹھوٹا یہ ایتھائیے سٹ ہیں یہ ایتھائیے سٹ ہیں مسلمانوں یہ پھڑ لے جنہ تھی دو بندے آئے جائے بلکہ دو کے تین تین بندے تین بندے ایتھائیے سٹ ہیں تو یہ ڈرامہ چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے مذہب بزاری دین بزاری چل رہی ہے یہ کسی دین کے قائل نہیں ٹکٹا کے اوپر اتنی آئی ڈی بنیں گے اتنی آئی ڈی اچھی ایس دیر یہ گزے ہوئے ہیں یہاں یوٹیوب کے اوپر ٹویٹر کے اوپر فیس بوک کے اوپر ادھر ادھر مسلمانوں کے آئی ڈیاں بنا کر آئیں گے مسلمانوں کا لبادہ اوڑ کر آئیں گے پسے پردہ یہ ہوتے ہیں کھڑے بندہ کسے اب دیکھیں نا مقصود اچلاحی صاحب وہ نہیں مطلب وہ سمجھ سکے ان کی سادش کو اور فوری طور پہ آئے تک کی دلیل دینے چال پڑے ہیں لیکن نہیں یہی ہمارے بزرگوں نے جو علماء یا مطلب ہمارے اصلاح ہیں وہ ان کی سادشوں کو نہیں سمجھ سکے تو فوری طور پہ دلائل دینے کی طرف بڑھتے ہیں نہیں نہیں دلائل کیوں دیں گے ہم ہم پہلے بندے کا سٹیٹس دیکھیں بندے کا سٹیٹس کیے یہ سوشل میڈیا کی دنیا ہے یہ بڑی خطرناک دنیا ہے یہاں بندے کا پتہ ہی نہیں چلتا ہاں پہلے بندے کو کھوڑے سے نکالنا پڑے گا بندہ ہے کون اس کے بعد ہم دلائل کا سلسلہ شروع کریں گے یا گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے بسورت دیگر تو نہیں کر سکتے ہم کیسے کریں گے ہم بھئی بندہ پیچھے ایتھی ایسٹ ہے وہ بند کیا یا وائس ٹیم فرض کرنے کے کوئی شیعہ بند کیا گیا کیا تو وہ وہ دیویڈ شروع کر دیں گے کوئی دیوبندی بن کیا گیا کہ مناظرہ شروع کر دوں گے وابی بن کیا گیا وہ عیسائی بن کیا گیا فرض کر لو کہ توک کیا بنتا ہے وہ تو مذاہب کو آپس میں لڑانا چاہ رہے ہیں اس کا وہ پیچھے سے گیم یہ لے کے آیا ہے کہ میں نے مذاہب کو لڑانا ہے اگر تو وہ بن کیا آتا ہے کادیانی تو وہ کادیانیوں کو مسلمانوں سے اگر وہ عیسائی بن کیا ہے تو عیسائیوں کو مسلمانوں کے ساتھ الجانا چاہتے ہیں کہ یہ آپ اس میں دستوں گلے بہاں ہو جائیں سمجھے گی نہیں ڈرامے سمجھے تھے ایسے نہیں ہیں بھائی ہم دی ویٹ کر سکتے کسی سے ہاں دلائل کی وہ پٹاری ابھی نہیں کھول نہیں وہ اس وقت جب بندے کی کلیریفکیشن ہو جائے گی ہاں یہ بات ہے کہ کادیانیز کو ہم جانتی ہیں جن کادیانیز کو ہم جانتے ہیں ان کے ساتھ کادیانیز کے موضوع پر بات کریں گے اب دیکھیں نا وہ میر سلیم مائنڈ روستر ہے ڈاکٹر یایا ہے یا مطلب یہ کہ وہ تریا کے کلوو والا جو ہے ملک مبین ٹی جی ہے یا عمران کلو آیا تھا کلو ٹھیک ہے اسی طریقے سے ان کا وہ مبارک مربعی ہے ان کے اور ہیں کچھ کادیانیز ان کو ہم جانتے ہیں ہاں جن کو ہم جانتے ہیں ہم لکھریں گے ڈی بیٹ اسی موضوع پر کریں گے میں پتہ ہے نا وہ ہے یہ سمجھے ہی کی نہیں ہاں ان نون آئی ڈی جب آئے گی جس کو ہم جانتی نہیں ہیں بھئی چلے دو اپنی وہ کلیریفکیشن دے نا کہ کون ہے ایسے نہیں ہم بات کر سکتے بھئی کسی موضوع پر نہیں کر سکتے یہ کل پرسو کی بات ہے ٹک ٹاک کے اوپر ایک بندہ وہ سوشل چوائس کی نام کی آئی ڈی سے آیا اور وہ کہنے لگا میں مردہ جونئر جیلیمی کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے اس کے ساتھ ڈی بیٹ کی یہ وہ ڈی بیٹ میں نے اپنے چینل ختمل ووز ٹائمز کے اوپر اور مفتی مبشر شاہ آفیشل کے اوپر اپلوڈ کر دی ہے ٹک ٹاک کے اوپر یہ ڈی بیٹ ہوئی ہے بندہ کو میں نے جب وہ اندر سے کھنگالا بندہ ایٹھی ایس تھا وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں ایچی ایس تھے وہ بھانے کے آیا تھا مردہ جونئر جیلیمی کا فالور سٹوڈنٹ وہ کہنا تھا میں اس کا سٹوڈنٹ ہوں فالور بتائیں یہ تو ہو رہے اوہ بھائی یہ نسازشوں کو بھی بامنے اب کئی لوگ نکلے ہوئے ہیں گھر سے وہ مردہ جونئر کو بدنام کروانے کے لیے ہم گیم کریں گے پلکل ٹھیک تھاک چھتے چھتے گیم کریں دو رنگی والی گیم نے فرنٹ لائن پہ آکے کھیلیں گے بھائی جو ہو کر مردہ جونئر جیلیمی کا فالور ہے ٹھیک ہے اپنی تصویر اوپن کرو سامنے لاؤ دنیا کو پتا چلے تم کون اب دیکھو تو یہ عبدالد کا حضر ہے یہ ہمارا دشمن ہے لیکن کھلا دشمن ہے فرنٹ پہ آکے لڑنے والے میں ہوں اب اسلاحی صاحب بیٹھے ہیں وہ انجینئر کامرہ ابھی بیٹھا ہے دیکھیں سب کے کیمرے اوپن ہیں وہ بھائی جس نے جو بات کرنی ہے سامنے آکے کریں یہ پرتوں کے اندر چھپ چھپ کے کیمرے آف کر کر کے تم کیوں گفتگو کرتی ہو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بھائی دالت کو جکالا ہے ایک کو جکالا ہے وہ کالنوں سے سمجھ نہیں کبھی تم کہتے میرا کیمرہ خراب ہے کبھی عذر تم پیش کرتے ہو جناب میں ایسی کنٹری میں ہوں جہاں پہ کیمرہ لاؤ نہیں ہے ابھی رات کا ٹیم ہے ابھی یہ ڈرامہ ابھی یہ ڈرامہ ابھی سگنل ویک ہے یہ ڈرامے پھر وہ ڈالتا ہے کیمرہ نہ آن نہ کرنے کے ان سب ڈراموں کو ہم دیکھ چکے ہیں یہ پرانے ہو چکے ہیں ڈراموں اب بھائی جدید دور ہے جدید دور کے جدید تقاضے ساتھ ساتھ چلنا پڑے گا جی انجینئر کامران آپ کیا کہتے ہیں اس سارے گفتگو کیوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ جی جزاک اللہ بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا سر یہ جو بندہ بھی آیا تھا جو آکے ایسی دبردو شروع ہو گیا تھا فاغلوں کی طرح اس بندے کو سر آپ تو ماشاءاللہ پھر اتنے سالوں سے بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ پر اور اس پلیٹ فارم پر میں اس بندے کی آواز پہ چاند گیا ہوں یہ بندہ یہ بندہ ہر مذہب پہ یہ آپ نے بلکل صحیح بولا یہelier کمپاٹیبل ہے کبھی یہ کچھ بن کے آجاتا ہے کبھی یہ کچھ بن کے آجاتا ہے کبھی اس نے اپنا نام عبداللہ رکھا ہوتا ہے کبھی اس نے اپنا نام عبداللہ رکھا ہوتا ہے یہ properly on یہ ہے انجنئر جو صاحبالہ کے ساتھ میٹھا ہوتا ہے ہاں جی صاحبالہ کے ساتھ اس کی آواز میں نے لÇroہ مجھے بھی پہچان میں آ رہی یہ ہے یہ کافی دفعہ آیا ہے کافی دفعہ ہے ٹھیک ہے تو بس یہ دیکھیں نا اب مطلب کہ آپ کا ایجنڈا ان کا ہوتا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا مقصد صرف حقیقتاً وہی ہے جو آپ نے پہلے بیان کیا کہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں مسلمان نہیں خیلال مداحب خیلال مداحب ہاں وہی نا مطلب کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑا ابھی ہم یہاں پہ تو مسلمان تو ہمارے ساتھ آگئی جو بھی بن کے آئیں گے تو ان کا مقصد یہ ہی ہوگا کہ یہ کسی نہ کسی طرح یہ مسلمانوں کو کسی کے سامنے لاکھے تو خراب کرنے ہی کوشش کریں ان کے ساتھ ریلیشنشپ کراب کریں ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی بھی طرح کا جو ہے نا اگنائٹ کر دیں کوئی بھی معاملہ خراب شروع کر دیں تو انشاءاللہ یہ اور اکل مند کی نشانی بھی ہوتی ہے کہ اس کی اکل پہلے اس کی جانچ کی جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ بات کی جاتی ہے یہ تو نہیں ہے کہ آگے کسی نے کچھ بھی کہنا شروع کر دیا تو ہم جو ہے اس بندے کو سامنے لے ہیں اور اس کی جناب جو ہے وہ اس کو اب سارا کچھ کھول کے اس کے سامنے رکھ دیں اپنے دلائے لیا جو بھی ہے تو پہلے بات کی جاتی ہے کہ جو بندہ جو آخر جو بندہ اعتراض کر رہا ہے وہ کیا اس کی اعتراض کی حیثیت بھی ہے یا وہ اعتراض کے قابل بھی ہے کہ اس کا علم مطابقت میں ہے کہ اس بندے کو جو ہے وہ اتنی احمیت دی جائے جی اب خجر دا گواہ ڈڈوں مو چھوک کے آجا ہے جس ہی انہوں نے ادھنا جا کے علمی گالتہ نیرہ کرنی ہے اور سیدھے بات ہے رہی بات اگر کسی کو یہ مسئلہ ہے کہ بھائی جن یہ والی بات کہہ دی تو وہ لفظ کہہ دیا تو بھائی شدہ والا کفار سیدھی سی بات ہے قرآن کی ناستہ ہے اللہ تعالیٰ کبھنی برشی ماف کرو بھائی شیئر کرو بھائی ڈبل ٹیپ کرو شیئر کرو ڈبل ٹیپ کرو ٹیک ٹاکھوالیوں جی جی آپ جاری رکھیں گو ہاں تو بھائی جو اس طرح کے جو کفار ہیں ان کے ساتھ سی لہجے میں بات کی جائے گی جس لہجے میں جس انداز سے وہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ آکے اپنے انٹینشنز جو نا وہ دکھانے ایک پوشش کر رہے ہیں مطلب بھائی اگر آپ کے پاس کچھ شپانے کو نہیں ہے اور آپ straight away ایک debating platform پہ آئے ہیں تو بھائی آپ openly بیٹھے نا ٹھیک ہے اب پہلے میں نے cam on نہیں کیا ہوا تھا میں نے اسی وجہ سے camera on کیا کہ encouragement ملے کہ ٹھیک ہے بھائی ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے کسی مقصد کے لیے بیٹھا ہوا ہے ایک بندہ کہ یہ شنافتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اس منزل سے آیا یہ تو بس اس لکھے ڈرم میں چڑھ رہے ہیں اسی موضوع پر تو گفتگو بھی کار رہے ہیں انجینیر صاحب تو یار امپرسنیشن کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اب یہ جو بھی ہیں ہیں اسی طرح تو آپ جس بھی مقصد کے لئے آپ آئے ہیں بھائی وہ مقصد اگر آپ نے واضح نہیں کریں گے تو ہم میں ہماری تو سمجھ نہیں یہ ایک سیکیورٹی گیٹ ہے اس سے گزر کے آپ کو جانا ہی پڑے گا ٹھیک ہے اس سے یہ ایک پروسس ہے اس سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی اس پلیٹ فارم پہ آئیں گے جو بھی مطلب کہ بیٹھے ہوں گے پینلسٹ ہوں گے یا وہ ہمیں صاحب بھی بیٹھے ہوں گے یہ جانت تو کرنی کرنی ہے اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے اور یہ ضروری بھی ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی اگر آپ کے گھر میں جیسے آپ کو گھر میں کوئی گوشتا ہے تو آپ پہلے اس کی جانچ برطال کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح آپ یہاں اس پلیٹ فارم پر بھی کوئی آ کے ہمارے سامنے ہمارے یعنی کہ فرقامپل ہمارے چینل پر آ کر کوئی ایسی بات کر رہے جو نازیبہ ہو یا کوئی ایسی چیز شو کرنے شروع کر رہے ہیں ہم تو اس کا کمیادہ تو پھر ہمیں بھگت نہ پڑے گا نا بھگ میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل ایسی بلکل ایسی کوئی مطلب کاپی رائٹ کس کو ایسی اب دیکھیں نا بس آؤ کات ایسے بھار میزنس جونیور کے سوڈنٹس نے یہ بھی کیا کہ جناب وہ ہمارے پلیٹ فارم پر آئے ہیں ان سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے پیچھے انہوں نے کوئی مطلب میوزک چلا دیا اب میوزک کا کاپی رائٹ لگے گا تو وہ چینل کو جائے گا چینل خراب ہوگا بھائی مسلوانوں کو خراب ہوگا ہمیں یہ باتیں ہیں ساری بھائی یہ ان کے ٹوپی ڈرامے ہیں یہ جب تک ان کو جناب تو پروپر چینل پروپر سٹیپس فیلٹر نہیں کیا جائے گا تب تک ان سے بات کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے نا دیکھیں ایک بندے کا کام ہی وہ آیا ہی صرف سورو گھل کرنے کے لیے ہے پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ آیا شرارت کرنے کے لیے تو نتر ہی بھائیں اور جناب اس کی خاطر تو آج بھائی ہو نہیں ہے یار ایک کمنٹ دارا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ آسن بوکسر کے چینل سے کوئی کمنٹ کر رہا ہے یہ کیا ماجرہ بھائی آسن بوکسر تو اب جین میں ہیں میں نے ابھی بیک پہ جا کے دیکھا ہے تو یار آسن اگر تو آسن ہے تو آئیں بھائی میں نے نہیں اسلام علیکم میں صرف آئے اس لیے تھا اوپر کہ وہ یہ ابھی جو میرے ساتھ ایک آئی ڈی آئی تھی نا یہ فیک آئی ڈی نام یوز کر رہے ہیں آسن بوکسر کا یہ فیک آئی ڈی ہے اور نیچے جو ہے بہت سارے مرضائی آئے ہوئے ہیں اگر اب یہ آئے استاد مطرم تو گزارش ہے کہ اس کو پہلے بولنے دیجئے پتہ لگی کیا چیز کیا ہے یہ ٹھیک ہے وہ تو ہمارا پلیٹ فارم اوپن پلیٹ فارم ہے میں کوئن تھا کسی کا ہر ایک کے لیے آزاد ہے بھائی ہاں تو جی جی عبدالقادر سے بھی گفتگو جاری ہے کرتی ہیں جی عبدالقادر سے لوگ کہہ رہے ہیں عبدالقادر کیمرہ آن کرو بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ عبدالقادر سے گفتگو مزید کریں آگے لوگ تمہیں سننے کے لیے آئے ہیں اصل میں عبدالقادر تو بات دیکھو ادھر ادھر نکل جاتی ہے اور کام خراب ہو جاتا ہے یہ وقاس نام کی کون ہے بھائی آئی ڈی آئی ایم محمد وقاس ایلو اسلام علیکم چلے گئے چلے ٹھیک ہے آ 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 اسلام علیکم حضور علیکم اسلام جی حلو یارعکم نانا آپ سارے نیچے ہو جائیں میں تھوڑا تھوڑا سا نا یہ عبدالقادر سا ہی تھوڑی چی بات کرنوں بکایاں سب سے بعد میں کرتے ہیں اچھا عبدالقادر یہ کیا بھائی یہ کیا مائک اوپن کر کے یہ میرا ماما شریف ہے اور میں کہا پتا نہیں کیا اس نے بنایا ہے یہ پایا کیوں نہیں مکتا اس لئے بہانہ سے وہ لوکان پایا کوئی ہون نہیں نہیں ہوئے پہنتا ہوں جمعہ پہ پہنتا ہوں یہ لوگوں کو صرف وہ بہروپی ہو لوکانو ڈرامے بادی کرنے کے لئے لوگوں کے لئے تم لوگوں نے فتوے یہ رکھی ہیں یہ سب شرک ہے کوفر ہے یہ جو بھی نلین پاک بنائے ہیں تم لوگ تو وہ کارلی تو وہ سارے وہ حرام کہتے ہیں اور اس قسم کی پاک باندھنے کو تم گناہ سمجھتے ہو شرک سمجھتے ہو یہ لوگوں کو دکھانے کے لئے کال تک سب امامے کے اوپر تم لوگوں نے اتنا احتجار کیے نالینج کی تنقش رامے بادیاں چوم چوم یہ نوڈ رامے بادیاں کال تک لوگ یہ صرف کیا ہے کہ مسلمانوں کی توجہو اپنی طرف کرنے کے لئے کہتے ہیں میں بھی مسلمان ہوں میں بھی ایک صوفی ہیں ڈرامے باد میں یہ تو تم لوگوں کے اوقات ہیں پرنہ دیو بندی اور دیو بندی گاں لے ادھا دیو بندی ادھا تیتر تیتر بٹیر صحیح ہے بھائی جیسے میں آپ پتا ہوں بریلوی دیو بندی اہل حدیث کن تینوں میں سے دیو بندی سب سے اچھے اچھے اب میں کہتے ہیں دیو بندی میں نے وہاں شیئے بھی اکمال میں نے وہاں بھی بڑے اکمال مردہ کار یاں بھی بھی کیسے بھائی لیکن میں سننی ہوں میسے بہتے ہیں بہتے ہیں بھائیسن سہی ہے طفلیگی چماسس سہی ہے طفلیگی چاہی چلے انہاں نوشادہ بھائیسن سنی گلتے بھائی گلے گلے مطلب یہ ہے کہ الہام اور عطا الکا تم کہہ رہے ہو اور آج میں نے پہلی دفعہ یہ سنیا تم سے الہام لگن چیز ہے الکا لگن چیز ہے جبکہ مرزا کہت یعنی تو ان سب چیزوں کو ایک ہی سمجھتا تھا ایک ہی چیز ہے اصل میں ہے اس نام مختلف ہے اچھا ایک ہی چیز ہے تو پھر این ہی دیر میں نے کیوں کفائے ہیں ہیں آئے پہلے تم کہہ رہے ہیں پہلے تم کہہ رہے تھی الگ لگن چیزیں ہیں الہام باری ہوتا ہے الکا ہلکا ہوتا ہے وہ بریق بریق سے فرد پونگے لیکن روح اصل میں ایک ہی چیز ہے نہیں پہلے یہ دیکھو میں نے لکھا ہوئی ہوا ہے پہلے تم کہہ رہے تھے یہ دونوں پچیلیں الگ ہیں ابھی تم ایک دم مکر گئے ہو کہہ رہے ہو یہ ایک ہی ہیں یہ کیا ڈرامی بات ہے لگتا تم مجھے میرے ساتھ مخول کر رہے ہو مخول مخول کر رہے ہو تقریباً ایک ہی چیز ہے تقریباً اب تقریباً بھی اس میں ڈال دیئے تقریباً ایک چیز انہوں کے اندرے مخول کر رہے ہو پہلے تم نے کہا کہ یہ مرد ہے پھر کہا یہ عورت ہے اب کہہ رہے ہو تقریباً مطلب خوز رہا تینے جنساں پہا جڑیں گے لیکھیں جائے کہ آپ ہی کھڑو لپو صحیح ہے اب تقریباً کو ڈال دیئے ہوئی تقریباً پھوز رہے نو کہنے نہیں ایک ہی ڈراما کی پہلے سمجھے ہیں کہ تبیریو دنگاں نہ کٹ کے ہوگا دنگاں نہ کٹ کے ہوگا میں یہ کہا رہا ہوں کہ ساری دنیاں کننا چاہتی ہے تمہیں الہام کشف الکا وحی خفی نفخ تقریباً یہ ایک ہی چیز ہے یہ مختلف نام ہے تقریباً ایک ہی شرع صدر شرع صدر شرع صدر وہ الہام ہوتا ہے فرد کر لو پٹی پٹی گئے والا والا ستا ہویا والا یہ الکا تھا یہ الہام تھا یہ نفذ تھا یہ کیا تھا شرع صدر نفذ وحی خفی ٹھیک ہے جی یہ تقریباً ایک ہی چیز ہے نہیں نہیں یہ میں نے یہ پٹی پٹی گئی والا والا صدہ ہویا ہوتا توپا 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 یا توپا پریشن والا توس پلا توس یہ الہام تھے کہ یہ الکا تھے یہ آسر میں مجھے فارسی میں نہیں جانتا فارسی فارسی نہیں اور پنجابی جائے میں پنجابی بھی نہیں جانتا تو تو کیوں نہیں جانتا تینو بندہ پالے لمحاں کیوں کی ان کے پاس لیں نے کہا میں 15 سال تھا تینو بندہ رہیا ہوں چیر نے بنائشہ کڤے ہیں جی آ؛مدی میں نو کہا ہی نہیں نہیں ہے اھان؟ میں نے کہا یہ نہیں ہے تو کہا ہرا کر رہا ہے آپ کو کیا ہے ٹھیک ہے آپ کی تو نہیں چاہیا آپ outset ملے بھائی کھل گیا کہ میں کنے عرص کو ہو گیا کہ میں مذہب چھڑ گیا مرے دن میں کتابان سے نہیں ہونا چھڑ گیا وہ پولی گیا ہے تو تو کہہ رہا نہیں میں نہیں جانتا یہ فارسی ہیں وہ کہتا ہے پنجابی نہیں یہ وہ تو کہتا ہے یہ پنجابی تم کہہ رہے ہیں مجھے تو پنجابی نہیں آگیا میں اس کو کسے الہام جان سکتا ہوں پنجابی نہیں جانتا تمہیں پنجابی نہیں آتی نہیں آتی چوٹیا چوٹیا یلاش دی لانت تیرے چوٹیا کالے تی کالو دی لانت تیرے تی لانت لانتل یلاش لانتل یلاش تیرے تی لانتل کالا تی کالو تیرے تی عبدالقادر ملک چوٹیا وہ کال تیار کے دیشتر تیاری مجھے تیرے تیاری نیرے تیاری مجھے تیاری موہر مکریہ کوئی لگا ہی کوئی نہیں ہے یہاں یہ کہا دیا ہے کہ میں موہر ہاں مکریہ ہے وہ اندھا نہیں میں مندہ ہی نہیں جیتا ہوں جیتا ہی نہیں جیتا ہی تو مندہ ہی نہیں تو یہاں کیا لگی ہے؟ انہوں نے بندہ کیا کرے؟ تو وہ دل کا ادھر ہے؟ کیا لگتا دیا جائے؟ تم نے بتایا نہیں فیرک چھے بھائی آج تم مقصود شراب پیئی ہوئی ہے یہ شراب ہے؟ یہ پانی ہے نہیں یہ پیتا ہے یہ پیتا ہے؟ خالص مردہ کاریانی بھی یہی کہتا تھا وہ ٹانک وائن پیکا کہتا تھا یہ دیکھو یہ میں پیتا ہوں یہ پانی ہے یہ پانی ہے یہ دوائی ہے یہ دوائی ہے یہ دوائی ہے میں آپ کو میں آپ کو پیار محبت کے ساتھ کئی دفعہ کہا چکا ہوں کہ کاریانی کی پیچھے آپ پرے رہیں گے تو دیکھنا ایک دن کاریانی لابی آپ آپ کو اندر کریں گے میں نے اثر کریں گے انہوں نے انہوں نے ماں اٹھے کے انہوں نے باجی بھی اٹھے کے آجے نا یہ کہ انہوں نے میرے بستر تھے وہ پھر ہی میرا کٹ نہیں بگا دے میرا بھال بھی بیکاری کٹ آپ کو اندازلی کنا آپ کو اندازلی کنا پانچی سال ہو گئے تینو ترڑیاں کران دیا ہویا پتر میں مرزیں گا دیا نا سارے باجیں گا دے ماما کٹ لیا دیا نا وہ میرا پھر ہی بھال بھی بیکاری کر سکے اٹھے پھرت بھال بے ہیں وہ جانا کا جانا ہے اس کے inserting trilقتی سال ہے میرے بھال بہت نہیں سعودی ہمek van شخص ملک ہم ints پتم پسیں جائے وہ جانچے جانچے ہیں انسر ایدا معافین اتھا تھا وہ مقافین کہ تم ممتا دیں اس کے اوپر پبندیل ہوا ہے یہ آجاز بیٹھا ہوئے اترے تھے بڑھ کے تھے بیٹھن انہوں نے بڑھے بڑھے کا دیا نہیں ہے تو پبندی اس آجاز نے لگوا ہے یہ آجاز ہی بیٹھا ہے میرا اراد آنے اللہ نے کہا چلو بھائی چیلنج ہو گیا تو چیلنج کر رہا ہے تو آئے گا ادھر چل ٹھیک ہے دس کی آئیں ڈیٹ دس کی آئیں ٹھیک ہے چلو جی مک گئی جناب مک گئی جناب اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ یہاں سے آ کے چلے جاؤ تو بعد میں ویڈیو کوئی اپلوڈ کرو نہیں نہیں پھر نہیں پھر بندکل کی آئے سامنے ہے تو مزا آئے پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو تم ابھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی گورنمنٹ کادیانیوں کو سپورٹ کرتی ہے یہ وہ لگ پتا جائے گا چل مک گئی جناب دیکھو میں کادیانی نہیں ہوں آج تو ہوتے جیدو اچھی آئیں کہ تین میں ادھر سانگا نا ادھر تین میں جیدو مکتب چلے جانگا ادھر 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 اگلاؤں ادھر سارا کچھلی خیلانہ پر کھول لیا نہیں گا وہ لوگ گردو نہیں جانتے وہ عربی بولتے ہیں ٹھیک ہے ساری جانگا میں بیٹھے ہیں میرے پتر ہیں اٹینشن شٹ دے تو وہ جاندے نہیں وہ سب جاندے ہیں وہاں نے تینوں پھالا نا تین جدو ان اکجوراں کھا گیا تینے تینوں لگ پتا جا رہا ہے وہ جاندے کیوں نہیں آپ ان سے محبت کرنے لگے ہیں وہ تو فہابی ہیں میں ایک بڑی مبت کرنا ہوں میں کیوں نہ کرام میرے حضور اتھوندے میرے صاحبہ کرام میرے پاب امرو اتھوندے میرے حضور کی تشریف فرما میں کیوں نہ پیار کریں اچھا چاہ دے تو اچھا چاہ دے تو الہام تلکا الہام ہو الکا اچھا درامے بات گیا چاہ دے تو میں بڑھ گا ویکھیانا ویکھیانا قرآن گیا تو درامے نامنوگا اچھا دے تو میرے سامنے آیا کیامرا سامنے کرتا سامنے آیا کیا لکھا اچھا 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 مردہ کہتے ہیں جہاد نوہ حرام کیندہ تھی تلوار تلوار کی تصویر تو ہیں اچھا دے جہاد حرام ہے اچھا اچھا دے جہاد جہاد جہاں وہ انسان اپنے دل کے ساتھ جہاد کرنا چاہی سب سے پہلے جہاد بھی صحیح نہیں جہاد بھی صحیح نہیں زمانہ گزر گیا نا سامنے تلوار کا زمانہ گزر گیا نا سامنے تصویر فر کیوں لائی وہ تو سعودی کا جھنڈا ہے نہیں تے تو فر کیوں لائی چلوار دے جھنڈا بھی سعودی کا جھنڈا بھی سعودی کا جہاد تو تے کن حرام یا تیرا بابا تے کن حرام تو تو بھی کیوں لائی ہے ہرام نہیں اپنے نفس کے ساتھ اپنے آپ نوں مسلمان بابر کروانا سے قلمیں لہنگے سعودی کا جھنڈا بھی لانگے اور پچھے بھومدیں خدرہ دے تصویری لائی ہے کیسے دیکھو مسلمانی انہیں ہیں ای ڈرام میں باب یہ نا تکا دیا نہیں ہے دے لو دوسرے یہی چیزیں ثابت کرنے کے لئے تو میں تمہیں ازامنے پر بلائے ای ڈرام میں باب دیا کا دیا نہیں ہے جو وہ وقت آمد ہے مرزہ دلانہ تو بھی پاہدنگے انہیں نے لانہ تو بھی پاہی یہ مرزہ دلانہ مرزہ دلانہ مرزہ غلام قادیانی کی جو شخصیت ہے میں اس کو نہیں مانتا اس کے کچھ باتیں جو ہے کچھ اس کے تعلیم ہیں وہ گور طلب باتیں ہیں مثلا یہ کہ اسلام امن قدیم ہے اس میں یہ تلوال لڑائی شرائی یہ نہیں کرنا چاہئی یہ دیشت گردی یہ غلط ہے یہ بات مجھے اچھی رکھتی ہے دوسری بات یہ الہام کشف کا سلسلہ یہ ختم نہیں ہو چکی ہے یہ ابھی جاری ہے یہ بات مجھے اچھی رکھتی ہے تیسری بات یہ ہے کیا مسلمان کو خلافت کا نظام چاہیے یہ تین چار ایسے کے باتیں ہیں کہ غادیانی اس کے پرچار کر رہے ہیں مجھے اچھی لگتی ہے تو اس میں کیا مقدردقت ہے کیا اس میں اچھا اب میری بات سکتا ہے اچھا ٹھیک ہوگا بات تم نے کھار لی بات کل کے آگئی نہ سامنے یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں تم اس کو معانی نہیں رہیں بھئی اصل میں کسی کے کوئی رشتہ دینا یا لینا نہیں ہوتا تم کہہ رہے ہیں مرزا قادیانی کی جو ذات ہے مجھے اچھی نہیں لگتی ذات سے تو ہمیں بھی کوئی لینا دینا نہیں اقائد کے رونا اقائد کہ ہی ہوتا ہے رونا اقائد کہ ہی اب یہ دیکھیں کہ مرزے قادیانی کے سارے اقائد تمہیں اچھے لگ رہے ہیں اسی لئے تو ہم تجھے قادیانی کہہ رہے ہیں اور ہر اس بندے کو قادیانی کہتی ہے کہ جس کو مرزے قادیانی کی اقائد اچھے لگتی ہے قادیانی کی دیفنیشن یہ ہے کہ جس کو مرزے قادیانی کے اقائد اچھے لگتے ہیں اس کو ہم قادیانی کہتے ہیں اسی طریقے سے مرزا جوننگر جیل میں کہ اقائد جس کو اچھے لگتے ہیں اس کی شخصیت کو چھوڑ دو تو اس کو ہم مرضی کہتی ہیں تو یہ یائے نسبتی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی قادیان والا یا قادیانی والا یا مرزے والا جیسے مکی ہوتا ہے یا مدنی ہوتا ہے یا بریلی بھی ہوتا ہے یا دیوبندی ہوتا ہے یا وہابی ہوتا ہے یعنی وہاب والا بریلی والا دیوبند والا مکہ والا مدینے والا ٹھیک ہے چشتی سوہروردی قادری قادر والا خواجہ چشت والا سوہرورد والا تو یہ یائے نسبتی ہے اس وجہ سے ہم مرزے اس شخص کو کہتے ہیں جو مرزا جونگر جینمی کے اقائد اور نظریات کو مانتا ہے اکسپٹ کرتا ہے اور ہم قادیانی اس کو کہتے ہیں کہ جو مرزے غلام قادیانی کی اقائد اور نظریات کو اکسپٹ کرتا ہے اس کو ہم قادیانی کرتے ہیں اب یہ دیکھو کھل کے یہ ایک چیز سامنے آگئی ہے کہ تم قادیانی ہو تم کل بھی قادیانی تھے آج بھی قادیانی ہو یہ چیز ثابت ہوگی بات کرو آگئی نہیں دیکھو کچھ دو تین افکار کو پسند کرنے سے انسان قادیانی نہیں میں کہتا دو تین کیا ایک کو بھی ایک کو بھی پسند کرنے والا وہی حکم اس کے اوپر وہی لگے گا نہیں میں اس کلاف کرتا اس موقع سے چلو تمہارے اس کلاف کرنے نہ کرنے سے تو کیا دیکھو نا اب دیکھو ہم مرزا غلام قادیانی کو جناب جوتے کی نوک پر رکھتے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں سمجھے کہ نہیں اور جو بھی رتی برابر بھی اس کی ہمایت کرے دفاع کرے اس کی سپورٹ کرے وہ اسی کی گنتی شمار بھی اسی طریقے سے مرزا جونگر جینمی کو جمعی مسلمان جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں جیسے مرزا سینگر کو رکھتے ہیں تو بھائی جو بھی آج اٹھ کے مرزا جونگر جینمی کی رتی برابر دفاع کرے گا جتی دی نوکتے رہ لینا جی میں ایسی کہا دیا نینوں رکھیا ہے کی طریقہ کا ہے تم انہیں نہیں ماننا نہ مانو ہم تو مان رہے ہیں تو تم ہمارے اوپر کوئی نہیں قدغن لگا سکتے اور ہم تمہارے اوپر نہیں لگا سکتے بس ٹھیک ہے پھر اپنا اپنا پھر اپنے اپنے ارساب کا اپنے نا جی کیا خیال میں آپ کے ساتھ اختلاف کرتا اس میں کسی کے دو تین میں آپ کے ساتھ اختلاف کرتا ہوں تم ہمارے ساتھ اختلاف کرو دو ایک تجھے اختلاف کرنے بسے ایک بات کرو آپ نراز نہ ہو نہیں نہیں میں تیری آئی تک نوکتے گلدہ نراز ہویا اپنا آپ کو دیکھتا ہوں مجھے مرزا قادیانی آ رہتا ہے چلو نوی سوئے پھر اگلی گل تو منوی مسیح مہو سمجھ لے نہیں نہیں وہ صرف میں شکر و صورت کی بات کر رہا ہوں شکر و صورت وہ میرے منگرہ پہلے نمبر تھے میرے منگرہ پاگنی سی بن دا دوسرا ہوتی داڑی میرے بر کی پھگری کی بات ہے وہ پھگری ہو تیسری گالہ کے کپڑے جیدے پائنے میں میرے کپڑے بھی ہو دے بر گئے نہ ہی میرے خد و خال ہو دے بر گئے کنج میں لگیا آپ کا جو پھگری اور داڑی ہے وہ سو فیصد مرزا صاحب سے میچ تو کہہ چاہتے ہونا ہے گالہ سچی ہو جائے گی اینجی دنیا اینجی دنیا اچھا تے پھر دسیاں نہیں موئے مرزا کا دینی جڑی او ٹانک وائن پیندہ سی اچھا کتی تے نو پتا ہو بے عبدالقادر کہ او کیٹی دکان تو موگو اندان دسیاں وائن بہت laughter کوئی ہم بہت noise اینجی دنیا وہ ٹانک وائن جو مان Led کھوں سے وہ دوائی کے لیے وہ کئی دوائی بنا رہے تھے جسکا نام تھا تریاک کر گلوب یا اس قسم کا کوئی دوائی کھانا کچھ دریا کچھ ایسا نام تھا ہو سکتا دریا کی قلوب یا کوئی اور تو اس میں یہ جو لاہور میں یہ دوائی کھانا تھا شراب کھانا نہیں تھا دوائی کھانا تو وہاں سے ٹرونک وائن منگوایا ہے تو وہ دوائی کے لئے اب یہ فقی مسئلہ ہے میں کیونکہ فقی تو آپ ہے نا مفتی آپ ہو تو یہ فقی مسئلہ ہے کہ کیا دوائی میں الکوہول کا استعمال ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ فقی مسئلہ ہے اس میں عاطفت بہت لگا سکتے ہیں میں پر فقی نہیں ہوں اچھا نہیں وہ تو لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے پہلے تو یہ بتا دو نا کہ بھئی یہ جو ٹانک وائنٹی یہ شراب ٹھیک ہے پہلے تو یہ بتا دو دوائی کو چھوڑو بھئی ٹھیک ہے پہلے تو یہ ثابت ہو جائے نا یہ شراب ٹھیک ہے نہیں تو وہ شراب ثابت ہو جائے یا نہ ثابت ہو اس کے بعد اس کا استعمال کی باری ہے استعمال باری ہے ابھی تو یہ بتا دو کہ یہ شراب ٹھیک ہے کیا تم اکسیپٹ کرتے ہو کہ یہ واقعی شراب ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا آپ کو نہیں پتا چلو میں بتا دوں ٹھیک چلے میں بتا دوں یہ ایک میٹ تونک وائنٹ یہ دیں یہ میں صفحہ شیئر کر رہا ہوں یہ روحانی خدائن جلد تین صفحہ تین سو سٹھ سٹھ تھری سکس سیون ایزالہ احام حصہ دوں مردہ کادینی کہتا ہے برانڈی شیری وسکی رم پوٹ وائن وغیرہ شرابوں کے نام نوکے زبان ہو ہے یہ دیکھو وائن کو اس نے شرابوں کے اندر شمار کی ہے یعنی جس طرح کی برانڈی ہوتی ہے یا شیری ہوتی ہے یا وسکی ہوتی ہے یا رم ہوتی ہے یا پوٹ ہوتی ہے ویسے وائن ہوتی ہے تو یہ ساری شرابیں یہ حوالہ کافی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھو برانڈی وسکی اور رم اور وائن بھی کہ یہ شراب ہے اگر ان سے پہلے کوئی لفظ آتا ہے تو ممکن ہے کہ پھر وہ شراب نہیں رہتا اس کا مثال ہے بیر بیر شراب ہے لیکن ہمارے ویسپ میں ایک ڈرنک ہوتا ہے روٹ بیر وہ اب کانچر چودی سے بھی پوچھیں روٹ بیر ہمارے ہاں ایک ڈرنک ہوتا ہے وہ شراب نہیں ہے وہ سوڈا ہے اس کا نام میں ہے بیر لیکن بس نام ایسا ہی ہے کہ بیر ہے لیکن روٹ بیر شراب نہیں ہے وہ کھلال ہے وہ اتر اتر دیں گا گلہ نہیں میں اتر اتر نہیں جانے دیں اس طریقے سے ٹونک وائن وائن تو شراب ہے لیکن اگر اس وقت پہ ٹونک تلقص لگاتے تو پھر پتہ نہیں کہ یہ کیا چیز ہے کوئی سوڈا ہوتا ہے پھر پتہ نہیں ٹھیک ہو مطلب یہ کہ وائن جو ہوتی ہے یہ تو شراب ہے لیکن اس وائن کے آگے مزید نام ہو جائے تو پھر وہ شراب نہیں رہتی ایسا ہی ہے ممکن ہے کہ وہ اس وقت نہیں رہتی پھر کوئی وچی ہے ممکن ہے ٹھیک ہے اچھا گزارہ یہ ہے کہ یہ قائدہ کلیہ علمی دنیا کا نہیں ہے جوڑ گو رہے لیں یہ ساری دنیا جو جو بھی اس بات کو سنے گا وہ اس کا انکار کرے گا کیونکہ ایسا نہیں یورپ میں ابھی کثیر تداد یہاں پہ مجود ہے وہ تمہیں اس کی دسیوں مثالیں دے دیں گے کہ وائن جس کے ساتھ لگتا ہے نا وہ وائن ہی ہوتی ہے نام کوئی تھا بھی ہو جائے کمپنیاں لگ لگ ہوتی ہیں نا مثال ہے مسرور کمپنی کھولے گا شراب کی تو وہ اس وائن کا نام کو یوں رکھ دے گا مسرور وائن اب مردہ تاہر کھولے گا وائن کی دکان تو وہ نام رہ دے گا تاہر وائن مردہ ناصر کھولے گا تو وہ رہ دے گا ناصر وائن مردہ بشیر الدین محمود کھولے گا تو بشیر وائن مردہ کھولے گا تو کھولے گا تو کھولے گا تو یہ وائن لگ لگ ہو گئی لیکن وائن ایک ہی ہے نام لگ لگ ہو گئی دکانیں لگ لگ ہو چکی ہیں تو یہ ہے یہ تم فراد کر رہے ہو کہ یہ پتہ نہیں کیا ہے قیاء کیوں کونی ہے ہم جی اب رہ بعد یہ یہ درہ حوالہ دیکھو درہ یہ خطوط امام بنام غلام یہ مرزا قادیانی جو خط لکھا کرتا تھا حکیم محمد سین کو تو اس نے سارے یہ خطوط جمع کر کے حکیم محمد سین قریشی نے تو وہ سارے اس نے ایک جگہ جمع کر کے تو یہ صفحہ نمبر پانچ کے اوپر وہ یہ خط وہ دیکھیں محبی اخویم حکیم مسین صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اس وقت میاں یار محمد بھیجا جاتا ہے آپ اشیاء خردنی خود خرید دیں اور ایک بوتل ٹانک وائن کی پلملر کی دکان سے خرید دیں مگر ٹانک وائن چاہیے اس کا لحاظ رہے باقی خریعت بتاؤ اس کے بارے میں کیا تم دعا دو اچھا پہلی بات یہ کہ یہ خوالہ اس کو انتل اتشاف کرنے والا مولانا منظور چنیوٹی ساتھ تھے تو میں اس وقت بھی جانتا تھا اس مسئلے کے بارے میں کہ ٹانک وائن یہ ٹانک یہ کوئی برینڈ نہیں ہے یہ کوئی کسی کے نام پر نہیں ہے یہ ایک قسم کا وائن ہے تو وہ چیز کیا ہے یہ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا وہ واقعی شراب ہے یا یہ کوئی سوڈا ہے یا کوئی اور chemical چیز ہے اس کے نام کے ساتھ فائن لگنے سے دیکھ اگر میں یہ تم کہہ رہی ہو نا اچھا چلو میں سپر پائن لگا چلو 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 تانک وائن دی پتر مینو بوتل بھی لب گئی آج جب تانک وائن یورپ دی ویچ مجود اور شراب ہے تو دک کا کار دعا تٹی موتر دی دعا دعا میکنم میکنم تانک وائن او میکنم میکنم اس شراب کا نام ہے اور یہ نیچے دکھو ہے تانک وائن سمجھ ہے کہ شراب ہے جمی تانک وائن یہ نیچے تانک وائن یہ بھی شراب ہے آج بودل شراب کی مل رہی تانک وائن کی چوٹ چوٹ پکڑا گیا چوٹ پکڑا گیا دیکھو یہ دیکھو بیل 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 فاست تانک وائن یہ دیکھو نیچے لکھا تانک وائن بیل فاست یہ دیکھلو دیکھو پڑیا گیا چوٹ پڑیا گیا چوٹ پڑیا گیا چوٹ پڑیا گیا چوٹ نیڑے ہو درہ چل دے جو پڑیا دیکھو یہ جو بوتل آپ دکھا رہے تھی نا یہ کالا رنگ تھا شراب تو کالا نہیں ہوتا نا کالا رنگ بوتل اندی دیا خسمہ شیشہ کالی رنگ دائیں اندر سے کالا ہے نا شیشہ مجھے لگتا کہ یہ کوئی دوائی ہے مجھے لگتا ہوتے لئے بوتل شراب کس مانے اوے بوک بوک فاسٹ اے بوک فاسٹ سے تھلے لیا ٹونکوین اے میگنم ٹونکوین بوک فاسٹ اور بل بیل فاسٹ بیل فاسٹ ٹونکوین پھر جیمی جیمی ٹونکوین ٹونکوین مختلف کس مانے آج نیٹ تو جا کے ساتھ کرو تو کوئی سینکڑو کس مانے ٹونکوین میں سب شراب بانے پھر تو فکی مسئلہ کیا کی فکی مسئلہ ہو پاگلا کی فکی مسئلہ ٹونکوین ہون شراب چھوٹے دیکھو اگر میں کوئی دوائی بنا رہا ہوں تو میں انگریڈینٹس مانگواتا ہوں ایک انگریڈینٹ اگر الکہول ہے کہ وہ صرف الکہول نہیں اس کے دوسرے چیزیں کے ساتھ ملا کر میں کوئی دوائی بناتا ہوں یہ کیمسٹ کا کام ہے یا کوئی حکیم کا کام ہے تو یہ فکی مسئلہ یہ تو میری بس کی بات آپ فکی ہے آپ مفتی ہے تو آپ بتائیں کہ اگر میں دوائی بناتا ہوں اس میں تھوڑا سا ٹرونک وائن ڈالتا ہوں میں فیصلہ یہ کروں گا یہ حرام ہے حرام ٹھیک ہے اور کوئی فاجر قسم کا ہوگا نا تو اس کو میں اگر کہہ بھی دوں کہ تیرا علاج اس شراب کے اندر ہے ٹھیک کہ جی یا موتر پینے کے اندر تیرا ہے تو میں کسی فاجر کو کہہ دوں گا ٹھیک وہ اس ہی قابل ہے کوئی حیثی آگیا ہے میرے پاس کوئی ہندو آگیا ہے کوئی یودھی آگیا ہے اگر اس کا علاج میں دریافت کروں شراب سے کیونکہ ان کے مذہبوں کے اندر تو یہ حلال ہے تو چلو بات کچھ کچھ کترہ نہیں انہوں سننو ہی تصہی رہی پھر کترے کوئی سمجھ ہون دی کہ چلو ٹھیک ہے کترے گال سمجھ ہون دی چلو ٹھیک لیکن کسی مسان نہیں اسلام کے اندر یہ حلال نہیں ہے حلال نہیں حرام ہے اور واضح طور پہ خمر حرام ہے مئسر حرام ہے سورہ البقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے یہ تم سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں ان دونوں کے اندر اسم کبیر بہت بڑا گناہ اگر اس کے کچھ نفع بھی ہیں کہ شراب کے پینے سے کوئی خانسی یا بلگم یا مطدمے شفا کسی کو مل جاتی ہے اللہ کہتا ہے اگر اس کے اندر نفع ہے لیکن اللہ کہتا ہے کہ اس کا جو گناہ ہے وہ تو بہت بڑے اور آگے جا کے پھر اللہ فرماتا ہے کہ اس کا جو گناہ ہے اس کے نفع سے زیاد ہے یا رب بابا ہمارے مسلمانوں یہ چیز جائز ہی نہیں چاہے وہ ایک کتھرہ ہو یا ایک بھون دو کچھ بھی ہو نہیں صحیح ہے جائز ہی نہیں فرض کیجئے کہ ٹونک وائن شراب کیلئے نہیں منگ بلکہ نبیز کیلئے کہ اس سے نبیز بناتا ہوں ڈا چاہاہے موتر تا نام پیپسی رہ دیو جو جائز ہو جائے موتر نبیز رہ دیو فلان رہ دیو فلان نام جو نام پیس ابھی تو تم کہہ رہے تھے یہ ٹانکوان نہیں اس کے ساتھ کچھ اور لگ جائے گا تو وہ کچھ اور جائے گا تو میں نے اس کا ثبوت دیا کہ یہ ٹانکوان ہے اگر اگر نبیز بنانا چاہتے ہیں نہیں نہیں کچھ بھی بنانا چاہتے ہیں ادھر پانی اللہ ٹائم کرنی ہوندہ کڈا وہ ڈاون دہ پتہ نہیں کننے ہزار لیٹر ہوندے چلدہ ہے او دے ویچ بھی اگر ایک قطرہ پیجے گا شراب دہ ایٹانک ہوندہ ہرام ہو جائیں گے سارے اچھا کیا شراب نجس ہے یا نجس ہے شراب ہمارا خنفی مذہب میں ہے نجس سے چھاٹا نفی مذہب میں توہاں ڈاکی تلقا دیا نہیں آدھا پہلے میں نوائے دزونا جی تانک وائن شراب ہے کہ نہیں تو کیوں روڑا پائے میرے نال کہ نہیں جیہاں شراب نہیں ہے تو کوئی پتہ یہ کیا چیز ہے مجھے نے پتہ یہ ڈوائن ہے میں نے ہوا لیتی ہے تیجے تجھے پتہ نہیں چل پہ جانا میں پہ جانا میں پھنا ہی لٹر پھنا ہی لٹر پھنا ہی روڑا ہی لٹر پھنا ہی لٹر�� اللہ خوندان بال کرم ٹریکو اللہ کہہ مجھے م Attent پھنا رہاں کرتا تانک وائن شراب کونوں تو میں نے اب بھی ہوا لے دیں انہیں مشکل دے نہ لیے کہ تو انہوں سے تو انکار کر رہتا ہے امیرؑ پسر یہ کیمکل کی مسائل ہے میرے سر کی اوپر کی مسائل ہے میں نہیں تیرے سار تو تو ہی گزر دینا ہے بتا رہا ہے تو تو خود ٹونر رہا ہو گئے نا مردہ کاظی نہیں بھی ٹونر رہندا تھی وہ تو بھی سہر دی جھندا تھی اے حالت آگی تو اٹھی تو بچپن دے بچے رجولیت نانا کروائی ہوں دی تیری امات نہ بجی ہوں دی مردہ کاظی نہیں پیس اٹھا سکے رجولیت سے دی تاکہ دے زہار دے تو اسے یہ سارے کاظی نہیں یہ کام جنت کر دو چھڑنا نہیں جے نا ایک دے شراب چھڑ دیوں تو ایک پیٹھ مروانی چھڑ دیوں اے دو کام چھڑ ہو گئے تو بھی تو اڈی اکھل ہو نہیں جے ٹکانے اون جے نہیں جے تو اڈی اکھل ٹکانے ہوں مردہ کاظی نہیں پوری زندگی اٹھانک مائن پیندہ رہا جے جے نا رجولیت سے دی تاکہ دا ہوں دا رہے اسلامی قربانی دے صفحہ با رہاں دے انہیں قادی یارمہ مدنے لیے دو کام نہیں جے تو اڈی اکھڑنا آنڈی تو اڈی اکھل نہیں آنی ہوں میں میسیج بڑھ دا سب جائے کہ بندے دا میسیج ہے اسد گجردہ اسد گجردہ آنڈا ہے ڈنڈا جڈائے نو مارنا نہیں انو دے دے ڈ انڈے لہندہ آتی ہے ڈنڈے کھانڈہ آتی ہیڈے وہاں بھائی وہاں بھائی 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 صلیح ہے جوابی دے ایکشلی میں گروپ میں بات کر رہا تھا کسی کے ساتھ تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی الہام ہوتا ہے آپ کے اس میں کیا کمال ہے تو میں نے کہا کہ بھائی میرے اس میں کوئی کمال نہیں ہے الہام جو ہے وہ اگر آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ہوتا رہتا ہے لیکن اس نے کہا نہیں مجھے الہام ہوا کہ آپ جو ہے نا عبدالقادر اس کو مارو یا فارس میں مجھے دو الہام ہوا ہے آج کی ریٹ میں میں سنا دوں جی 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 پہلا الہام ہوا ہے یا عبدالقادر مفتی صاحب آپ بعد میں ترجمہ کرتے رہے نا میں پہلے اربیہ صلی اللہ علیہ آپ کو پتہ ہے کہ اچھا اربیہ نو بڑی ہوں دیجئے صاحب ہی نو پتا ہے مجھے ایک اربی میں الہام ہوا ہے ایک فارسی میں ہوا ہے پہلے میں یہ بتا دوں کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظ سلیم چشتی عرض کر رہا ہوں اور آج تقریباً تین چار گھنٹے کم از کم یہ جناب عبدالقادر صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے لٹر پریٹ گروپ کے اندر اور میں نے وہاں پر الہام سنایا تھا قدرتی بات ہے میں آج میرا دل کیا کہ میں سٹریم میں جاؤں تو میں پہنچایا ہوں برہا مجھے الہام ہوا تھا یا عبدالقادر زوج ابنتم من عسرتکا الہ سلیمن اب ترجمہ کر دوں ترجمہ کروں کرو 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 اے عبدالقادر اپنے خاندان کی کسی بچی کا حافظ سلیم کے ساتھ نکاح کر دے اور دوسرا الہام مجھے ہوا ہے فارسی میں وہ ہوا ہے کہ ملفوزات عبدالقادر ملفوزات عبدالقادر مبنی بردروغ کہ عبدالقادر کے الہامات جھوٹ پر مبنی ہیں دروغ جھوٹ ہو کہتے ہیں فارسی یہ کو فارسی تیکر بھی تو پنجابی چھوئے ہو یاڑے پنجابی جڑا الہام ہویا بڑا خطر نہا کہ عمینو الہام ہویا ابا کہ عبدالقادر دے بی ہوں اینڈی دے خبے پڑکے دے اتے تالا جے دانا بڑے آمان ہاں جی عبدالقادر ساہب تینلا ہم سٹے دے کاری ساہب نے کی کنے دے ہو ہاں جی ہمیں کاری ساہب ایکو آرہ ایکو آرہ وہ دا مو لٹا کتے آجے کاری سلیم جیسے تھا جو آبوں نے کی دورہ مو لٹا کتے آلہ وہ ٹوپی ستھی کرنی چروہ ہو گیا آجے ایکو آرہا ہے ایکو بند کرو ایکو بند کرو بھائی سلیم کی چیزیں اب اپنا مائک چلو میں کر دیں مائک میوٹ کر دیں چلو بول دیکھو انہوں نے یہ باتیں گروپ میں کی ہے میں نے ان سے ایک سوال کیا ان کا جو عربی والا الہام ہے اس میں حکم ہے نا مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر میں سے کسی لڑکی کا نکاح جو ہے وہ سلکاری سلیم صاحب کے ساتھ اکد میں دے دے دو تو حکم مجھے دیا جا رہا ہے تو کیا میں حق نہیں رکھتا ہوں ان سے پوچھنے کا کہ یہ الہام رحمان کے طرف سے ہے یا شیطان کے طرف سے ہے یہ تا جوا میں دے دینا منہ کدید مجھے مردے کا دی انتنیسی کچھ یہ ہے انہوں جڑے الہام انہوں رحمان دی طرف انہوں کے شیطان دی طرف اوہ دے تک اکھا مند کر کے قبول کر دے رہے ہو پٹی پٹی گئی تے اسمائل دیرہ اسمائل خان دیرہ غازی خان ماجی خان ترخان خان دو اتر تیمہ چیشی ہیں اے دو اس طرح ایک اتر تی چیشی اوہ دے تجھے قبول کر دے رہے ہیں اوہ دو نہیں تتا تو اٹھکل سوال ہو یا کہ اے پائی جی رحمان دی طرف ہوئے کہ شیطان دی طرف ہوئے اوہ دو تو یہ دکھا مند کر کے مسیح مہود کی جے ہو مسیح مہود کی جے ہو علام ہو گیا مسیح مہود صاحب اوہ دو نہیں تسی کوئی تسی اے کوئی ایلیگیشن لائی کہ جناب مسیح صاحب اے شیطان دی طرف ہوئے اے شیطان دی طرف ہوئے اہدا سے جواب دے ہوں کاری سلیم صاحب تی طرف بات ہو جائیں یہ تو الزامی جواب ہے یہ الزامی جواب ہے الزامی ہے جو تو اپنی واریات الزامی ہوئے اے تو میں قادیانی نہیں ہوں تو میں بار بار آؤ دس انات ہوں تو سوڑی دیر پہلے اثابت ہو گیا کہ تُو قادیانی نہیں ہے پکا قادیانی نہیں ہے درامی نہ کرے چل دنیا دا ہر قادیانی یہ ہوئی کہنا میں قادیانی کونی دنیا کے آج تک کوئی قادیانی ہم نے نہیں دیکھا جو یہ کہتا ہوں میں قادیانی ہوں وہ کہتے ہیں ہم قادیانی اور مردین نہیں ہے اے احمدی مسلمان اے اہوہ درامی باتنگا کرتے ہیں جی چل جواب دے کیا جواب میں نے اسے سوال جواب ہوئے آج تک ہوگے نا کیا جواب دوں یہ الہام اللہ کی طرف سے یا عبیس کی طرف سے آج تے دس نا مردے دے جڑے الہام تھا نا رحمان دی طرف تھا کشتان دی طرف جواب نہیں ہے جب اس کا جواب دے دوں کہ تو اس کا بھی جواب مل جائے گا تمہیں وہ تمہیں نے عنوان نہیں ہے اے کاری سلیم صاحب مفتی صاحب مجھے ابھی ابھی ایک الہام ہوا ہے اگر آپ کی اجازت ہوتا بسم اللہ ابھی ابھی مجھے الہام ہوا ہے عربی میں الہام ہوا ہے کہ عبدالقادری عبدالقادری یتلون کل کر کدن کہ عبدالقادر گینڈے کی طرح رنگ بدلتا رہتا ہے یہ مجھے الہام ہوا ہے جی اب آپ بتاؤ کہ یہ بات تیجی ہے یہ تو یہ میدان کاری سلیم صاحب الہام سمجھنا سمجھانا تے بات چون تے تو انو الہام انجو رہے جی کلی میں مل دکا جی چٹی ہوتا سکتی اندر دنو راست الہام 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 اچھا اب آپ مجھے یہ پوچھو خمچی آپ یہاں دیکھو میری ایک بات سنو مفتی صاحب مفتی صاحب اس نے صبح پہلے بات کی جو بات شروع ہوئی ہے میں خلاصہ بتا رہا ہوں باقی آر ڈیو ساری وہاں پھوز ہیں میں خلاصہ بتا رہا ہوں اس نے کہا مجھے الہام ہوا ہے پاکستان کو چاہیے کہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرے گویا کہ یہ یہودیوں میں نے کہا بھی تو یہ کن کی بولی بول رہا ہے اچھا کرتے کرتے چلتے چلتے بات آگئی قرآن کریم پہ جب قرآن کریم پہ بات آئی تو اس نے کہا جی شمس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے قمر سے مراد انبیاء ہیں اور صحابہ اکرام ہے اور نجوم سے مراد اولیاء ہیں بعد میں پھر یہ خود ہی کہنے لگا میں نے کہا نہیں اللہ کے بندی یہ تو کیا بات کر رہا ہے تو بعد میں خود ہی کہنے لگا جی دیکھو میں نے پھر اس کو عید پڑھی کہ جہاں نا تو میں نے کہا دیکھو یہاں پر ستاروں سے کیا مراد ہے اور سورج سے کیا مراد ہے اور چاند کے آئی پھر بعد میں کہتا جی میں نے کہا راز تو چھپی ہوئی بات کو کہتے ہیں جبکہ یہ ساری تفاصیل جو آپ نقل کر رہے ہو یہ تو واضح باتیں ہیں کہتا جی کبھی کسی تفصیل سے نقل کر رہے کبھی امام راضی کا حوالہ دے رہے جب امام راضی کا حوالہ اس نے دیا تو میں نے کہ جمہور کے ساتھ کیا اختلاف تھا مفتی صاحب آپ کو تو پتا ہے نا کہ تصدیق کے مسئلے میں جو اختلاف منطق کی کتابوں میں چلتا ہے اس کے بعد میں نے کہ امام راضی رحم نے سور فاتح سے کتنے مسائل کا استخراج کیا ہے اس نے وہ بھی نہیں بتایا یعنی یہ عربی کی کتابوں کا فقط نام لیتے ہیں جب میرے بلائنڈ ہونے کا اس کو پتا چلا تو پھر یہ کہتا ہے آپ تو بلائنڈ ہے پھر آپ کے ساتھ گفتگو کیسے ہو سکتی ہے مفتی صاحب آپ سن دو ہزار سترہ سے میرے ساتھ ہو آج تک بتاؤ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا اس لیے اللہ نے قرآن میں کہا یہ غیب کی بات ہیں یہ قرآن کی ترجمے کرتا میں تو ایتے پڑھ رہا ہوں من انبائی الغیب میں نے اس کو کہا نبی ہوتا ہی وہ ہے نبی کو نبی کہتے ہی نبی غیب کی خبریں دیتا ہے نبی وہ اللہ تبار کاری صاحب ایک کمنٹ آیا گی موشی صاحب یہ شخص عبدالقادر راہ حق چینل پر آمیر حق اور قیسر آحمد راجہ کے چینل پر مسلمان بن کر پیش آتا ہے ایسا یہ بھئی عبدالقادر مائک میور تہتا آمیر حق میرا دوست دوست ہے آپ آمیر حق مسلمان آمیر مسلمان آہ مسلمان آہ مسلمان آہ مسلمان آہ توڑ مسلمان کی صفحوں کے اندر گسا ہوا ہے آمیر حق بہت بڑا ایسا دیر ہے ہاں جی اور یہ وہ ہی بندہ ہے جو کل تک ایسا کے گروپ وں کا ایڈمن تھا اور ایسا گروپ خود نے تسلیم کی ہے اس کے اوپر میں کتنے پروگرام کر چک ہوں اور ثبوت دے چک ہوں تو تم ادھر جا کے مسلمان منتے اور اس کو مسلمان اور اپنا بھائی کہہ رہے ہو کل آگی ساری سامنے آگی صحیح ہو گیا مجھے اس پر ایک حدیث یاد آئی ہے مفتی صاحب نبی کریم نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا جو دو چیروں والا ہوگا جیسے یہاں پر آئے ہیں ملہم بن کے دوسرے گروپوں میں جاتے ہیں ایچ ایس کے گروپوں میں جاتے ہیں ہر ایک ہم دردیاں سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں میرے مدنی کریم نے فرمایا جو دو چیروں والا ہوگا تو قیامت کے دن اس کی زبان آگ کی ہوگی دو 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 میرے دکار یا نہیں بھی ایسے دو دو دنیا جو دنیا میں دو وہی میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا رہا ہوں اگر ان کو یقین نہیں آتا یہ حدیث ابھی نکال لو میں تو اصل عبارت پڑھ رہا ہوں اس کو میں نے یہ بھی کہا ہے میں نے کہا میرے سینے میں اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے ایسی بات نہیں ہے اب یہ نہیں مانتا تو میں کیا کروں کبھی یہ کہتا ہے جی کبھی یہ جانا مشبہ مشبہ بھی یہ کے چکروں میں پڑ جاتا ہے جب اس سے وصفہ اشتراک پوچھا جاتا ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں بھی اللہ کا بندہ نہیں بتا رہا پتہ نہیں کہاں سے پڑتا رہا ہے دیکھو کاری صاحب ایک کو آرہا ہے ایک کو آرہا ہے یار ایک منٹ کاری صاحب دا نا کاری صاحب نا چوکے ہو نا 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 ناظر تھوڑا جا کٹتا ہندے اچھا چلو دیکھو کاری صاحب ماشاءاللہ بہت بڑے عالم لگتے ہیں لیکن انہوں نے میرے ساتھ انہوں نے عالمی بیعث изучł جو ہمارے بیعث چل رہتا ہے اُس کو علمی رنگ دیا جبکہ میں عالم نہیں ہوں میں کھلا کہتا ہوں میں عالم نہیں ہوں میں تو ایک اındہ اللہ اللہ al him หالی اللہ عالم جنگ نو کندن ہے عالم نہیں ہوں میں ایک اللہ اللہ عالم national جلاش لفظ سے صحیح کر یلاشی یلاش اللہ اللہ نہیں یلاشی یلاش اور لفظ سے صحیح کر لے نا یار یلاش ادا دینا ہے نا یلاشی یلاش کرنے اور کالا کالو تصویح پڑھنے نا نہ مانتا ایک ہے سنت اسے کاری صاحب تو کاری صاحب کے ساتھ جب میں کوئی روحانی بات کر رہا تھا میں ان کو جو ہے نا وہ روحانی بات کی طرف کھینچنی کے کوشش کر وہ علمی بات اوہ جناب یہ امام صفر الدین رازی نے صورت الفاتحہ کے کتنے مسائل جو ہے وہ اسے اس دن بعد کیا یہ مجھے بتاؤ یار یہ انوان کوئی اور ہے روحانی بات ہم کر رہے ہیں وہ علمی بات امام صفر الدین رازی نے کتنے مسائل کی اس دن بعد اچھا اب یہ بتاؤ یہ مرفوع اور منصوب اور مجرور اس میں کیا فرق ہے آپ یہ باتیں اپنے طلباء کے ساتھ ترے مدرسل میں میں کوئی آلم نہیں تو پیٹھ پنگے کیوں لینے پھر تو علمی گفت کو چھیڑ دا کیوں میں گروپاچھا ہے نہیں جو تینوں اندھی جاندی خیل نہیں ہے تو کیوں پھر چھیڑنا ہے تیکھو اپنے پھر چھڑنا ہے نہیں جی میں نو ایک چیزیں نہیں ہوں نہیں جاہلے مطلق میں انس کو ایک راز کی بات ایک روحانی بات ان کو روحانی بات ہوں تو روحانی بات ہوں تو بات دیئے جو آپ نہیں کرتا روحانی بات ہے وہ کہنے جو کہا دیا مرزہ کی ہوئے بندہ لا لتر لے پاکھو روحانی بات میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا میں نے کہا تھا امام فخر الدین رازی وہ قرآن کی ایک آیت ہے امام فخر الدین رازی نے اس کا برد پیارے اور محبوب تفسیر کیا ہے کہ اللہ جللہ شانہو حضور نبی کریم رعو فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے کالِ ذلفے کا قسم اٹھا رہے ہیں تو میں ایک روحانی بات کر رہے گئے کہ قرآن کو دیکھتے اوئے آیت تو صحیح پڑھو آیت بھی غلط بڑھنا ہے دوسری بات یہ ہے میری بات سنو جی بات یہ ہے آپ کہہ رہے ہو کہ میں راضی رہے ہیں امام راضی کی بات کس نے چھیڑی تھی جب راز کی باتیں شروع ہوئیں تو تفسیر کی باتیں کس نے چھیڑی تھی میں نے تو تفسیر کی بات چھیڑی نہیں یہاں پر تفسیر کی تعریف کرو کہ علم تفسیر کہتے کسے ہیں یہ بتاؤ ذرا یا ہم سے پوچھو ہم چلو آپ کو بتا دیتے ہیں یہ تفسیر کی تعریف ہے آپ نے تفسیر کی باتیں آپ نے چھڑی جب آپ نے تفسیر کی باتیں چھڑی میں نے اس پر نقض وارد کیے میں نے جب نقض وارد کیے تو آپ کے پاس جواب نہیں تھا اور آپ نے کہا یہ راز کی بات بات سنو آپ نے کہا تھا یہ راز کی باتیں ہیں اور یہ راز کی باتیں ہی تو علماء پہلے لگ گئے ہیں اور دوسری باتیں میں نے یہ کہا تھا کہ اس میں تو کسی کوئی اختلاف نہیں ہے آپ نے وہاں پر صبح کہتا وَنْنَجْمِ اِذَا حَوَا آپ نے کہا تھا یہاں پر نجم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراج پہ جانا وہ مراد ہے میں نے کہا میں تو اس سے آگے بڑھ کے مانتا ہوں بعض علماء نے تو یہ بھی کہا ہے نجم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک ہے اور میں نے کہا تھا میں اس کی تشریح اچھا میں یہاں تو اس کی تشریح کر دیتا ہوں یہاں کر دیتا ہوں کیونکہ یہ ہمارا اپنا پلیٹ ٹھار میں آ Thoughtы کوئی نہیں روکے گا نجم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریح لے گئے ساتھiens آسمانوں پہ اور صدرت المنتحہ پہ تشریح لے assim اس کے بعد کمائی علی کو بھی شانی ہی اللہ رب العزت کا دیدار کیا اس کے بعد دنیا میں واپت شریف فرمایا وَنَّجْمِ اِزَاحَوَا اے میرے محبوب مجھے تیری آنکھ کی قسم اس لیے کہ جب وہ آنکھ جو اتنے بڑے بڑے جلووں کو دیکھے اور اس کے بعد وہ یہ چاہتی ہے کہ میں مر جاؤں مگر میں دوبارہ لوٹ کے نہ جاؤں اے میرے پاک پیغمبر تُو نے جلوے دیکھے زمین و آسمان کے نظارے دیکھے اس کے بعد دوبارہ تو مکہ مکرمہ میں آیا ہے یہ تیری آنکھ کا ہی حوصلہ ہے لہٰذا وَنَّجْمِ اے میرے محبوب تیری آنکھ کی قسم اور میں تو اس سے آگے بڑھ کے مانتا ہوں آپ ہمیں کیا چیزیں مروانا چاہتے ہو دوسری باتیں آپ نے کہا راز کی باتیں جبکہ درجنہا مفسرین یہ باتیں نقل کر گئے ہیں تو پھر آپ کون سی راز کی بات کر رہے ہو میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا اگر اتنی بات ہے ایک آدمی اگر اس تنجے کے مسائل نہیں جانتا وضو کے مسائل نہیں جانتا اور اس کو جو ہے وہ کسی دوسرے آدمی سے اس تنجے یا وضو کے مسائل پوچھتا ہے اور پوچھ کے بعد میں وہ اوروں کو بتائے تو کیا وہ یہ کہے گا کہ میں راز کی باتیں بتا رہا ہوں آپ نے اس پر کہا تھا یہ غیب کی خبریں ہیں میں نے کہا اگر اتنی بات ہے پھر تو نبوت کا دروازہ کھل جائے گا پھر تو ہر بندہ جو دوسرے سے مسائل سن کے آگے کسی نہ جاننے والے کو دیکھے گی کہ وہ آپ پر بات ہوئی کیا ہے اب بولیں آپ بلکل ٹھیک ہو گیا چلے اب دل قدر دنگا کر رہا ہے جو آپ نے دنگا کرنا ہے بیا نہیں میں کاری صاحب کاری صاحب دیکھو آپ نے خود فرمایا کہ یار اس میں کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے صرف آپ کو یہ اطرازہ کی جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ اریجنل باتیں میرے نہیں ہیں یہ مفسرین و علماء نے مجھ سے قبل یہ باتیں کر چکے ٹھیک ہے جی میں بھی پانتا ہوں میں نے صرف اس لئے کہا کہ یہ راز کی باتیں ہیں کیونکہ یہ باتیں اکثر لوگ نہیں اس سے نواقف ہیں جو میں بات شیئر کر رہا ہوں قرآن کے تفسیر کے والے سے وہ اکثر لوگ چونکہ اس سے نواقف ہیں تو اس پہلو سے میں نے کہا یار میں آپ کو آج ایک راز کی بات بتاتا ہوں بگرنہ اس لس کو پکنا راز یہ میں سمجھتا ہوں کہ نکتہ چینی ہے اور یہ مناسب نہیں ہے اچھا چل کاری صاحب کے بات کی جواب دل دیں اچھا اے اے رازی بات چلیں درہا تفسیر میں وہاں نہیں ہاں مسیح موتر دی تفسیر ٹھیک ہے اے مسیح موتر صاحب دی تفسیر دی اے تفسیر ہے جناب حکیم نورے دی حقائقل فرقان ٹھیک ہے جی اچھا چلیں اے تفسیر جی مرزا تاہر دی مرزا نصر دی انوار القرآن ٹھیک ہے جی انوار القرآن اچھا اے کینے اے راز اگر اے راز سنتینہوں کے انجھ پتہ چل گئے اے راز دس جواب مائک تے میوٹ تھا میرے خیال یہ باتیں ان کی کتابے میں بھی موجود ہیں کیا موجود ہیں یہ بات کے ستارے سے مراد اولیاء اللہ ہے پہلے تو پہلے تو راز تفسیر دی دیفینیشن تے ہوتے میں گفتگو کاریاں تے رہے تھے ہاں جی اے راز کی نمکہ نہیں پتہ چل گئے پھر پتہ نہیں چل کاری صاحب مجھواب دے پھر کاری صاحب ہی دینل کر دے نہیں میں لوگ ہی تیری چلو کاری صاحب مائک اوپن کرنے لگا ہاں جی انہوں نے تو جو بات کرنی تھی وہ کر لی نا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے پہلے مفسرین نے جب یہ باتیں نقل کر دی ہیں تو پھر یہ راز کیسے رہے اور دوسری بات یہ ہے اس سے میں نے پوچھا تھا میں نے کہا سردی میں سنجا کرنے کا طریقہ علیدہ ہے گرمی میں علیدہ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ فقہہ کے باتیں ہیں سردی میں علیدہ ہے گرمی میں علیدہ ہے جب ڈھیلے کے ساتھ کرنا ہو میں نے کہا کہ مجھے یہ بتا اگر کسی آدمی کو یہ پتا نہیں ہے اور دوسرے آدمی نے اس کو بتایا تو کیا اب آپ اس کو بھی راز کی باتیں کہو گے اس لیے کہ تفسیلوں کے اندر تو بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں کیا وہ راز کیسے رہ گئے وہ راز کیسے ہو سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے آپ نے کہا یہ منصوب فلا 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 یہ منصوب والی بات میں نے اس وقت کی تھی جب آپ کو کلمہ ہی پڑھنا نہیں آیا تھا آپ نے کہا تھا اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ آپ نے یہ کہا تھا پھر میں نے کہا تھا محمد مقتدار رسول مضاف اللہ مضافل ہے مضاف مضافل ہے مل کر خبر مقتدار خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا یہ میں نے بعد میں یہ دس بجے کے بعد کی بات ہے اور وہ جو ساری گفتگو ہوئی ہے وہ پہلے ہوئی ہے آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ محمد آبید انعیت گروپ کے اندر ہیں آپ ان سے پوچھ کے دیکھ لیں کیا میں غلط کیا رہا ہوں اگر میں جھوٹا ہوں تو میں واتس ایپ کی دنیا چھوڑ جاؤں گا بس میں وہ نہیں ہوں کہ آج کچھ ہوں کچھ ہوں ساری صاحب ساری صاحب جب سچا ہوں مجھے کیا ٹینشن ہے اب یہ دیکھو نا ہماری ہمدردیاں حاصل کرنے کے لئے گروپ میں انہوں نے کہا میں اہل سنت ہوں اچھا اگر اتنی بات ہے ہم نے اس سے کہا طریقت کی شریعت کی دین کی تعریف کرو اب یہ کہتا ہے ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے تعریف کرنے کی یعنی ہماری ہمدردیاں حاصل کرنے کے لئے یہاں آتے ہیں اور کسی اور کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لئے ان کے چینل پہ جاتے ہیں تو کیا وہ حدیث ان پہ پھٹ نہیں آتی یہ حدیث ان پہ پھٹ نہیں آتی پھر اور عجیب و غریب قسم کی حدیثیں سنانے کی کوششیں کرتے ہیں اچھا اگر لفظ پر لسانان یعنی دو تصمیقہ نہ سکھ گئے اور لسانم من نار من کان زا وجہین فی الدنیا جو آدمی دنیا میں دو چہروں والا ہوگا کان لہو اس کی ہوگی لسانن زبان یوم القیامتی قیامت کے دن من نار من نار آگ سے نسانم من نار آگ ایتنا کون کون علامہ نترولہ صاحب میرے بیٹھنے اور غلطی پھٹ رہے ہیں جی کوئی بات نہیں وہ بڑے ہیں میں ان کا نقص وارد نہیں کر رہا آپ اس حدیث کو یہ نکال لیں ابھی ابھی یہ حدیث نکال لیں وہ سکتا ہے میں غلطی پہ ہوں کیونکہ آپ کو بتا ہے میں تو زبانی پڑھ رہا ہوں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی چھوٹی جی گالے کوئی گالے کوئی بات وہ بڑے ہیں وہ بڑے ہیں میں ان کو اوپر نقص وارد کبھی نہیں کروں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے یہ شوید ہے چل جواب دے بھائی امدل کادر چل جواب دے نہیں دیکھو کاری صاحب چل جواب دے دیکھو جی کاری صاحب آپ نکتہ چینی کر رہے تھے میرے ساتھ تو یہ دسکشن کا جو فلو ہے نا اس کو خراب کرتے ہیں اگر آپ نکتہ چینی کریں گے اگر میں جلدی سے کلمہ پڑھ رہا تھا اور ایسا آپ دیبیٹ ہوتے گے نکتہ چینی نہیں ہے اگر نکتہ چینی کی اگر تم لوگوں مطلب نہیں کہو تو پھر تو دیبیٹ نہیں ہو اور دیبیٹ ہوتے گے نکتہ چینی سے اقتداء دیبیٹ کی اقتداء ہی نکتہ چینی سے ہوتی جائے کہ ہر چیز کے اوپر دسکشن ناٹ دیبیٹ دسکشن میں دیبیٹ کرتا نہیں میں دسکشن کرتا ہوں چلو میں سیکھنے سی کالے کیوں اور دسکشن اور ڈیبیٹ مقالمہ مناظرہ مباسہ کیوں درامی لطیفی ہو جی جو بھی تم سمجھو میرا پتر نکتہ چینی ضروری ہوتی ہے نکتہ چینی کے بغیر بفتقو ہوتی نہیں ہے اگر تم اور میں ایک چیز کے اندر متفق ہیں تو پھائی پھر اس میں مقالمہ کس چیز کا بھائی مباسہ کس چیز کا بھائی بتاؤ نا بھائی نکتہ چینی کرو گے اختلاف کرو گے تو بات آگے بڑے گی پاگل ہو تم میں سنی مسلم ہمارا اصول ایک ہے آج چک کے ویلو سارے کادیان نیمی سنی بن گئے بہائی سارے سنی سنی ہوگے یہ اموشنل بات ہیں پاگلیان بڑیاں پاگلیان سی ویلو گالے کاری صاحب نے اس حال دا جواب دے تو ٹھیک کاری صاحب کہ میں کسی بات نفی نہیں کر رہا ہوں بس نکتہ چینی کر رہے تھے میرے سار اصل بات یہ ہے کہ میں سمجھانے کے کوشش یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید گبرک کمال کے کتاب ہے اس میں بار بار سورج چان ستار میں نے کہا ایک ظاہری سورج تو ہے آسمان میں ٹھیک ہے لیکن ایک تو باطنی سورج ہے باطنی کمر ہے باطنی نجوم ہے باطنی کواکت ہے اس سے مراد انبیار اور یا ہے میں اقراض کی بات بتائی اصول کیوں نہیں کرتے میں نے راز کی بات بتائی قرآن مجید کے والے سے بہت معرفت کی بات راز کی بات مار پت جیلی تو ہاں نو سمجھا گئی چودہ سو سال تو بات جیلی ساڑے کسے بابے بزرور نو سمجھ ہی مردہ جن کے جن میں یہ رات مردہ دیل سمجھ آیا چودہ سو سال سمجھ ہی نہیں آیا اور لکھتی لانت ہے زمانے پار دیل لانت مردہ دے جیل مردہ دے لکھتی لانت چلو جی کاری صاحب تسی کرو جی اور میں تصویر ہاں دے بے جی حیلو مفتی صاحب میری بات سنو آپ کو تو پتہ یہ یہ ہمیں کون سے معرفت کی باتیں سکھانا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ انہوں نے آکے ملہم ہونے کا دعویٰ کیا اور انہوں نے کہا مجھے الہام ہوا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اتحاد کر لو وہاں سے بات چلتی چلتی قرآن کریم تک پہنچی میں نے ان کو صبح سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کتاب اللہ کی تعریف کرو یہ آگے سے کہتے ہیں یہ بات کیا اور دوسری بات یہ یہ محارزہ مناقشہ مجادلہ مناظرہ مباحثہ محارزہ یہ ساری ایک فن کی اسطلاحات ہیں تھوڑے سے تغیر تبدل کے ساتھ محارزہ میں نے ان کو صبح بھی کہا تھا میں نے میں میں یہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں یہ میں محارزہ کر رہا ہوں ان کے اندر اتنی جررت نہیں ہوئی یہ مجھ سے پوچھتے کہ محارزہ کہتے کسے ہیں ان کے اندر اتنی جررت نہیں ہوئی یہ بات پوچھنے کی حالت یہ ہے کہ ان کو کتاب اللہ کی تعریف نہیں آرہی علم تفسیر کی تاریح میں نے ان کو بتائی اب ان سے پھر میں نے یہ پوچھا کہ تفسیر کی تاریح تفسیر کے طریقے کتنے ہیں اور میں نے ان کو کہا کہ آپ ملہام خود کو کہہ رہے ہو تو آپ یہ بتاؤ آپ اپنے آپ کو کس مقام پر سمجھ تو انہوں نے مائک میوٹ ٹھال ہے چل کہے گا اچھا آپ نے یہ لفظ بولا اس کا تعریف بتاؤ اچھا شریعت کا تعریف اچھا کتاب اللہ کا تعریف یہاں پیش کرے لغوی تعریف اسطلاحی تعریف اچھا شریعت کا طریقہ کا تعریف کیا ہے مذہب کا تعریف کیا مسلح کا تعریف ہے یہ اس چکر میں پسائیں گا کسی کو میں سمجھ تھا کہ کسی کے پاس کتاب ہونا چاہیے جس میں سارے تعریف ہیں میں نہیں پڑی کتاب تعریف مجود ہیں کتابیں اس کے اوپر زخیم کتابیں لکھیں جا چیئے جا لوگ پتہ ہی کہا کنیت فیتو اڈا سا ڈا میں میں نے کہ میں عالم نہیں ہوں یہ یہ جب کار یا مردی مردہ جونگر والا یا مردہ سینگر والا جب افاس جاتے ہیں میں عالم نہیں ہوں اور پھر چاہل جو کتر ہو پھر علم کیوں نہیں حاصل کر دیں میں علم کی جو دنیا ہے وہ میں قدب رکھ تو ویب سیٹ کیلئی بڑے یوں تھے جنگ کر کتاب دیں نام تے عربی دیں بھارت بغیر تو جو حالت تو کیا کر سٹ رہنا پھر ایم چی کے نا اب یہ صرف لوگوں نے سن لیا کہہ رہا میں عالم نہیں ہوں تو ادھر پھٹے 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 ویب سیڈ کے اوپر اس کا مطلب پھٹے 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 میرے یوٹیوب چینل پھٹے میں سوشل ایشیوز پر امت مسلمان سے متعلقہ میں صحابہ اکرام بائیوگرفی جاہل بنا چینل بنائے چینل چینل بنائے چینل بنائے چینل بنائے چینل بنائے چینل بنائے آپ خود اندازہ کرو سلیم چشتی صاحب علماء میں چند لوگ ہیں چینل بنائے چند علماء کے چینل انگلیوں پر گن سکتے ہیں ایک دو تین اور چار پانچ اتنے علماء اسلام ہیں جن کے چینل وہ بقیدہ خود وہ کرتے ہیں ان میں سے ایک آجز ہے کہ مفتیم بشار شاہ کے جو بقیدہ اپنے چینل کو خود ہینڈل کرتا ہے یا اپنی تمام سوشل میڈیا کے معاملات خود چلاتا ہے میری کو ٹیم نہیں ہے کہ جو ٹیم پیچھے ہینڈل کرتا نہیں تو لاکھوں علماء تو ایسے ہیں کہ جن کے تو چینل ہی کون نہیں ان کو تو استعمال ہی نہیں آتا ان میں سے ایک اکاری سلیم چشتی صاحب اُتھر اے علماء دا طبقہ اگر آ جائے ان چینل ہی دے اٹھے تو 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 اٹھے کو سما لیا نہیں جا رہیا کہ پوری ورڈ دے بچو شائر کو ایک یا دو یا تین علماء اکرام دے چینل نے کہ ایک دو نہیں سما لیا جا رہیا تو اٹھے کھلوں اُنھا نے تو اٹھے میں نے ہاں اے ایسے تو اے ایسے کر کے رکھی عائی کہ اگر ان احساریاں نے بنا لیا چینل تو بنے گا کی پھر تو اٹھا تو اٹھا تو اٹھا دے کرو تم لوگوں نے یہ چینل بنائے ہیں نا پتر جہالت جہالت ہے ایک طرح تم کہتے ہون ہم علم نہیں ہیں دوسری طرح تم نے چینل بنائے ہوئے وہ چینلوں پر بیٹھ کے کرتے کہ آؤ کیا سمجھاتے ہو جو قوم کو بتا نا جواب میرا دیکھیں دین اسلام میں علمات ایک طبقہ ہے اس طرح قدر کرنا چاہے میں علماء کے حق میں ہوں تم کہہ رہے ہو میں عالم نہیں ہوں دوسری طرح تم کہہ رہے ہو میرا چینل ہے یا ویب سیڈ ہے تمہاری یہ کیا ڈرام ہے نہیں کیوں نہیں ہو سکتا غیر عالم طبی چینل کیوں نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے میں کہہ رہا ہو سکتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جاہلوں کے بھی چینل ہو اور ہیں دیکھیں اسلام میں علماء کا ایک طبقہ ہے وہ ایک طبقہ ہے علماء جو انبیاء کے وارث ہیں ان کے اپنے فضائل ہیں علم کے اپنے فضائل ہیں لیکن دین صرف علم کی بات نہیں ہے دین صرف علم کے نام نہیں ہے دین میں اور بھی شعبے ہیں دین کے اندر جہانت کا کوئی شعبہ ہے تو بتا دیں دین میں تصویل ہے دیکھو دو چیزیں ایک علم ہوتا ہے ایک جاہل ہوتا ہے ایک علم ہے ایک جہل ہے ایک علم ہے ایک جاہل ہے کیسے کوئی چیز نہیں ہے اس میں مرد اور عورت اور ہجڑا نہیں بیچ میں ہے ہی نہیں دو ہی چیزیں ہیں یا تو انسان عالم ہوگا یا انسان جاہل ہوگا تیسرا کوئی ہجڑا ٹیپ کوئی چیز بیچ میں نہیں کہ نہ ہی میں عالم جے تو نہ ہی میں جاہل جے میں بیچھ لی چیز ہوں اینجل نہیں دو ہی سورتیں تو بتا دو کہ دین کے اندر اگر کوئی تیسری کوئی چیز ہے تو بتا دو دین کے اندر دو ہی چیزیں ہیں یا تو دیندار عالم ہوگا یا دیندار جاہل ہوگا تیسری کینی چیزیں ہیں میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ دین میں علماء بھی ہیں ٹھیک ہے بھئی دین میں دین میں جو ہے روحانیت بھی ہے دین میں میں جو سوال میرے سوال کا جواب دے دو دیندار جو ہے دین کے اندر یا تو جاہل ہوگا یا عالم ہوگا جیسے تم نے اپنی جہالت کا اعلان کر دے کہ میں جاہل ہوں ابھی ساری دنیا نے سن لی ہے اور میں ادھر بیٹھوں میں عالم تم جاہل میں عالم تیسرا اب کوئی ران کر لو کہ کوئی بندہ آکے کوئی تھرڈ پارٹی آکے یہ کہہ کہ میں وہ نا ہی میں عالم جے نا ہی میں جاہل جے یہ کونسی صورت تین ہے تین تو ہے عالم ہے جاہل ہے طالب العلم ہے طالب العلم طالب العلم طالب العلم جو طالب علم ہے طالب عالم ہیں جی جو طالب علم ہے مسلمہ یعول کے اعتبار سے وہ بھی عالم ہے نا یہ آپ نے کس طرح کی اسطلاحات نکال لیاں اور میں ایک بات اور ضروری کہنا چاہتا ہوں وہ مفتی صاحب تسلسل کلام میں بات درمیان میں رہ گئی مفتی صاحب مفتی صاحب یہ اتتاریفات جو کتاب ہے نا اس کو پتا اس لیے نہیں ہے کہ اب تک اس کتاب کا اردو میں کیونکہ ترجمہ نہیں آیا اگر اس کا اردو میں ترجمہ آ جاتا تو انجینئر محمد علی مرزے کے پاس بھی ہوتی اور اس کے پاس بھی ہوتی آج اگر ہم ان سے پوچھ لیں کہ ابن حضم محلہ ابن حضم نے کیا کہا ہے یا اترکر حکمیہ ان کتابوں کی ہوا تک نہیں لگی یہ صرف انہی کتابوں کی طرف چلتے ہیں جو کتابیں اردو میں عام مل جائے ان کو وگرنہ حالت تو ان کی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے وہ اذر من الشمس ہے اور یہاں پر ظاہر ہے چلو جواب دے عبدالکادر مائک میں ہو چھتا دیکھ میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کاری صاحب کو کہ کاری صاحب دین میں صرف علم کا شعبہ نہیں ہے دین وسی ہے ہمارا دین مکمل خوبصورت وسی دین ہے اس میں بہت مزید شعبہ ہے صرف علم کا شعبہ تھی کہ علم کا شعبہ اس کے اپنی مقام ہے اس کے اپنی مرتبہ ہے میں اس کا قدر کرتا ہوں علماء کا قدر کرنا چاہیے مدرسہ علماء علم تعلیم تدریس میں اس سلسلہ کا یہ سلسلہ نہائیت ضروری ہے دین اسلام کے اندر لیکن صرف یہی سلسلہ نہیں ہے صرف یہی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک دین کے اندر تبلیغ بھی ہے جہاد بھی ہے دین کے اندر عمل بھی ہے دین کے اندر جو ہے وہ تصوف یہ بہت سارے چیزیں ہیں عبادہ عبادت ہے زہد ہے ٹھیک ہے جی دین کے اندر بہت سارے چیزیں ہیں دین کے اندر جو ہے وہ ایک جو جہاد ہے تو مجاہد ضروری نہیں کہ مجاہد عالم بھی ہو ہاں کامل شخص وہ ہے کہ جو عالم بھی ہے مجاہد بھی ہے اور اور صوفی بھی ہے یعنی زہد بھی ہے اگر یہ سارے اٹریبیوٹس سارے جو اصاف اس کے ایک شخص کے اندر تو آپ اس کو تو مجدد ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کے اندر یہ سارے چیزیں ہوں میں جو کہتا اپنے آپ کو صاحب اکا شخص اس قرینے مطلب کہ آپ لوگ مجھے سمجھے گا یہ تو پھر عالم ہے یہ ہمیں جو ہے وہ شریعت لفظ کا تعریف نہیں بتائے گا اور امام غردی رازی کے صورت الفاتحہ کے اندر جتنے فقی مسائل انہیں جو ہے وہ کیا لفظ صاحب نے بولا ہے اس دن بعد کیا ان وہاں سے نہیں یہ ضروری نہیں کہ اس کا ہی کام ہو بھئی ہمارے پاس مفتیان بھی ہے ہمارے پاس کاریان بھی ہے ہمارے پاس یہ علماء ہیں ہمارے پاس یہ سب مختلف قسم کے ٹائٹلز ہیں تو ان کا اپنے اپنے کام ہے ان کا اپنے اپنے کام ہے مسئلہ یہاں پیدا ہوتا ہے جب ایک طبقہ نے دوسرے طبقہ کو نیچے دکھانا ہے امام ابن ابن جو غالباً ان کا کتاب ہے تلبیس ابلیس تلبیس ابلیس تلبیس ابلیس کو ذرا دیکھیں اس کے مختلف ابواب ہیں ایک باب میں ہے کہ ابلیس نے علماء کو کیسے دوکھا دی ایک باب میں ابلیس نے قرآن کو کیسے دوکھا دیا ہے ایک باب میں ہے کہ ابلیس نے جو یہ قصاص ہے جو سٹوری سناتے ہیں ان کو کیسے دوکھا ایک باب میں ہے کہ ابلیس نے فقہا کو کیسے ایک باب میں ہے کہ ابلیس نے محدثین کو کیسے دوکھا دیا ایک باب میں ہے کہ ابلیس نے جو ہے وہ اپنا مجاہدین طبقہ طبقہ کو کیسے ہر ایک طبقہ کا ایک یہ دوکھا دیا جاتا ہے کہ بس تم ہی ہو اور باقی جو ہے یہ یہ تو کچھ نہیں ہے کہ کارت کی نظر سے دیکھیں یہ دھوکہ بہت پر اگریز کا آپ بات کرو جزاکنا اچھا کاری صاحب سے تو بات میں بات کرنا پہلے تو یہ تم ابھی کہہ رہے تھے ایک نئی چیز کا انکشاف ہوا ہے تم کہہ رہے ہو کہ جیسے میں صاحبہ کشف ہوں پہلے تو یہ ذرا اکسپلین کر دو کہ کیا تم صاحبہ کشف ہو جی لوگ مجھے کہتے ہیں جیسے آپ مجھے ملہم بولتے ہیں نہیں لوگ کہتے ہیں لیکن تم نہیں تسلیم کرتے کہ میں صاحبہ کشف ہو ہو کہ نہیں تم اللہ کا مرضی ہے اگر میں جو ہوں وہ اللہ کا مرضی ہے ایک تو تھا لوگ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم گانڈو ہو تو تم اپنے آپ کو گانڈو سمجھتے ہو کہ نہیں یہ ہے ایک تو ہے لوگوں نے تمہیں تمہارے اوپر ٹائٹل لگا دیئے تو خود تو پھر تمہیں سمجھتے ہو کہ نہیں لوگ تو چلو تمہیں کہتے ہیں صاحبہ کشف تم خود بھی ہو کہ نہیں چلو میں نہیں سمجھتا تو ابھی تو تم نے کہا ابھی تم نے لوگوں کی قید نہیں لگائی تھی تم نے ڈلیکٹ کہا تھا کہ میں صاحبہ کشف ہوں ابھی گفتگو کے نام موجود ہے میں نے وہ لکھ لیا وہ اسی ٹائپ اب تم نے لوگوں کی طرف ڈال دی یہ بات یہ انکار کر دی کہ میں نہیں ہوں نہیں میں انکار نہیں میں صرف کہتے ہیں اللہ ہوا عالم اللہ ہوا عالم اللہ ہوا عالم ایک ڈرم ہے بھائی ایک ڈرم ہے بھائی جدھی گانڈ بجی ہو لوں پتہ ہی کو نہیں کہ میری گانڈ بجی ہے کہ نہیں ایک طرف بھو جہاں انکہ ہے کہ میں گانڈ ہوں بات انکار بھی کر دے ڈرم ہے بھائی ڈرم ہے بھائی ڈرم ہے بھائی جلے یار کاری صاحب گال کرو تسی مائی پر ایک منٹ چلو جی یہ مختی صاحب مختی صاحب بات یہ ہے یہ بار بار روحانیت کے بات کر رہے ہیں بات سنیں جی ہمارے جتنے اولیاء اللہ گزرے ہیں الحمدللہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ چلو ہم اوپر نہیں جاتے حضرت امام آزم ابو نیفا امام شاہ پر رحمت ادھر نہیں جا رہے یہاں پر بھی دیکھ لیں ہمارے امام حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ یا حضرت علی حجوری رحمت اللہ علیہ المعروف داتا گن بخش یا پیر فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ اسی طرح جو بزرگ گزرے ہیں یہ صرف روحانیت نہیں ہے یہ پہلے علم پر محنت کرتے تھے آپ ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو یہی لکھا ہوا ملے گا کہ انہوں نے اتنے سے اتنے عرصے تک علم پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے علم روحانیت کے سلسلے میں مہنتے کی کہ کس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ علم روحانیت اور ہے یہ جتنے بھی روحانیت کے بڑے بڑے صوفیاء علماء ادعباء جتنے بڑے بڑے گزرے ہیں زیادہ دور کیوں جائیں یہ علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علمسمہ عبد الرحمن جامی جن کی کتاب ہے فوائد زیائیہ بڑے بڑے شیوخ الاحادیث کے ہاتھیں ہیں اس کتاب کو ہاتھ لگاتے ہوئے حالانکہ وہ بہت بڑے روحانیت پیشوا دے یہ وہی ہیں جنہوں نے کہا تھا یہ وہی ہیں یہ روحانیت کو علیدہ کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ روحانیت جو ہے وہ علم دین پہلے بندہ حاصل کرتا ہے اس کے بعد روحانیت کے مدارج تیہ کرتا ہے ان کا یہ کہنا کہ روحانیت علیدہ چیز ہے علم علیدہ چیز ہے یہ بات بالکل غلط ہے یہ پہلے آدمی ہے جو اس بات کو کر رہے ہیں ان کی اس بات کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے باقی وہی بات ہے جو مختی صاحب نے بات کیا کہ اگر لوگ یہ کہتے تھے لوگ اگر کل کو آپ کو وہ کہہ دے تو پھر آپ اپنے لئے وہ بھی تسلیم کر لوگے اگر یہ بات یہ کیا مٹا مٹا ہاپا ہاپتے کڑوا کڑوا تو یہ کیا بات ہوئی چل لو اب دو کاظر بول بھائی ایک مند میں جواب دیں تو پہلے کاری صاحب خوش بڑا ہے جو تو یہ نو کہہ نا بڑا خوش ہو ہے جو دنگا نکلیا جی دنگا جنو انہو تو یہ گاڑو کیے خوش بڑا اندرو بڑا خوش ہے چل بول لٹو پوٹ دینے بلا دی کسم ہے جو ہاں ہسد ہے جو اے بابا بلے تو پوٹر چل بول دوارد کاری صاحب اور مفتی صاحب دیکھو میں آپ کی بات تو نفی نہیں کر رہا ہوں علم کا نفی نہیں کرتا آپ یہ گانڈو ہے جو کاری صاحب نوٹ کریا جے پوائیٹ تو بھی نوٹی اندھ تو اٹھگل دیں میں ان کار نہیں کرنا من گیا جے من گیا جے من گیا اندھ تو اٹھگل دیں میں ان کار نہیں جے کرتا کاری صاحب ایک میک ایک اپن کاریاج ہے تھوڑی کاری بلکل جی بلکل وہ کہتے ہیں نا الجا ہے پاؤں یار کا ذلپے دراز میں الجا ہے پاؤں یار کا ذلپے دراز میں لو خود ہی اپنے دام میں سیاد آ گیا اور عربی کا ایک مشہور معاورہ ہے انسان اپنے اقرار کے ذریعے پکڑا جاتا ہے تو یہ پکڑا گیا بھئی اندھ تو اٹھگل دیں کار نہیں ہے جا اللہ اپنے آر کا ذلکل مور روئی جی میں میں عرض کر رہا ہوں کاری صاحب مفتی صاحب کہ علماء کا میں قدر کرتا ہوں لیکن یہ الگ شبہ ہے علماء کا الگ ادارہ دین کے اندر تو میرا جو مزارچ ہے نا وہ زیادہ علم کی طرف نہیں ہے وہ زیادہ روحانیت کی طرف ہے قرآن مجید میں اچھا میں آپ کو قرآن مجید کا اقراز آپ کو شیئر کرتا قرآن مجید میں اخبار اور رہبان دونوں کا ذکر آیا ہے اخبار یہ حبر کا جمع ہے آپ چاہتے ہیں اور سیدنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منصوب ہے غالباً حدیث ہے کہ سیدنا ابن عباس رسول اللہ عنہما وہ حبر امت ہے وہ امت کا حبر ہے یعنی حبر کو کہتے ہیں بہت بڑا سکالر بہت بڑا عالم وہ حبر کہتے ہیں اور اس کا جو جمع ہے وہ اخبار ہے اور رہبان کون ہوتے ہیں رہبان ہمارے دین کے اندر کون رہبان ہے وہ ہمارے دین کے یہ جو ہمارے عبدال اور فقراء اور درویش لوگ ہیں جو زیادہ سامنے نہیں آتے ہیں وہ زیادہ سامنے نہیں آتے وہ گوشہ نشینی زیادہ اجتہار کرتے ہیں گوشہ نشین حضرات جو ہے کہ وہ بس اللہ اللہ کر رہے ہیں کونے پہ مسجد میں کئی بیٹے ہیں یا کئی خانکہ میں بیٹے ہیں اللہ اللہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے مقرب اللہ کے مقرب بندے ہیں یا اولیاء کرام جب کو کہتے ہیں تو یہ لوگ ضرور نہیں ہے کہ یہ ہر ایک میں ان میں سے عالم ہو ضرور نہیں ہے ہاں اگر ہے تو اچھی بات ہے لیکن ضرور نہیں ہے کہ ہر جو ہمارا جو رہبان حضرات ہے کہ وہ عالم بھی ہو ضرور نہیں ہے میں بس اتنی بات ہوں خاری صاحب ہاں جی پہلے بات تو یہ ہے مفتی صاحب اس کو کامس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا لا سرورت فی الاسلام کہ دین میں کوئی رہبانیت نہیں ہے یہ جس عید کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے وہ ہمارکو بتاتا ہے اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابم من دون اللہ غالباً اس عید کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے جہاں تک حضرت عبداللہ تو کون نہیں جانتا کہ ابن عباس روحانیت کے آلہ میار پر تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا دعا کی تھی اللہم علمہ الكتاب و علمہ التعویل اے اللہ تو ابن عباس کو کتاب کا علم بھی دے اور انہیں التعویل کا علم بھی دے اور دوسری بات یہ ہے یہی بات تو ہم صبح سے آپ کو کہہ رہے ہیں میں نے گروپ میں بھی یہ بات کی تھی کہ جو اللہ کے سچے ولی ہوتے ہیں وہ تو اپنے آپ کو چھپاتے ہیں وہ تو زہر ہی نہیں کرتے جہاں تک امام غزالی رحمت اللہ اگر ادھر آپ اشارہ کر رہے ہو تو امام غزالی رحمت اللہ کی کتابیں میں ابھی اگر آپ کو گلوانی شروع کر دوں یہاں پر تو یقین کریں وقت سارا گزر جائے گا کون نہیں جانتا کہ احیاء العلوم امام غزالی رحمت اللہ کی ایسی مایہ ناز کتاب ہے ایک عالم کا قول مجھے یاد آ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے سننے عبید آبود مل جائے اور احیاء العلوم مل جائے اور دنیا کے سارے علوم ناپائد ہو جائیں تو میں ان دو کتابوں کے ذریعے سارے علوم کو پھر سے زندہ کر دوں گا ٹھیک ہے سمجھائے المنقذ من الطلال یہ امام غزالی رحمت اللہ کی مایہ ناز کتاب ہے یہ اس طرح کی رہبانیت نہیں ہوتی جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہو وہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں ماز روزے بھی کرتے ہیں کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے یَتَقَرَّبُ عَبْدِي عِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ میرا بندہ نوافل میں اور سجدے کے ذریعے میرے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ معاملات بھی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو معاملات کرنے آئیں وہ لوگوں کے ساتھ معاشرتی پہلو بھی کرتے ہیں اختیار کرتے ہیں وہ وقت آنے پر نکاح بھی کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان سے طریقے معلوم ہو سنت کے طریقے معلوم ہو شریعت کے طریقے معلوم ہو وہ آپ کی طرح نہیں ہوتے کہ ملہم کے دعوے دار پھر چینل بنا لیے پھر ویب سیٹس بنا لی پھر اپنے آپ کے ملہم ہونے کا لوگوں کے سامنے اقرار اور دعوے کرنے شروع کر دیئے جو ملہم ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا کرتے دنیا پہچان جایا کرتی ہے کہ یہ بندہ کچھ ہے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی کو دنیا نے پہچانا انہوں نے اپنی زبان سے کبھی اعلان نہیں کیا کہ اوہ مجھے ولی مانو اسی طرح حضرت علیہ جویری رحمت اللہ تعالی پیر فرید الدینوں یا دیگر حضرات ہوں بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں انہوں میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مانو جی لوگوں نے مانا دنیا نے مانا اس لیے کہ جو اصل شہد ہوتا ہے نا اس کی پہچان کرانے کی ضروری وہ خود بتا دیا ہے کہ میں اصل ہوں انہیں کہا سی نا چیز ہوئے اصلی تے موہ پہی بول دی جو اصل چیز ہوتی ہے نا وہ خود انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیز اصل ہے آپ جو لوگوں کے سامنے اقرار کرواتے پھر رہے ہو آپ کے اقرار کروانے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ دو نمبر محال ہو دو نمبر سے بھی اوپر ہو کچھ دو نمبر نہیں کرتا بھو جہاں انہوں کے اندازے پہنے میں کرنے ہوں چلو بھائی سب دکھا دیں دو ہو جاؤ جی کاری صاحب دیکھو مفتی صاحب آپ بھی کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ صرف صحابہ کو دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہ سارے کی سارے صحابہ کا ایک ہی قسم کی مزاج تھے صحابی کے ایک صحابی کا مخت اپنا الگ مزاج ہے ایک صحابی کا اپنا الگ مزاج ہے تو بعض صحابہ کے مزاج جسے کہ آپ نے اس طرف اشارہ کیا وہ علم اور تدریس اور تعلیم کے سلسلہ پہ جسے کہ سائدنا ابن عباس اور بھی صحابہ ایک منٹ ہے جار ایک منٹ یا ٹک تاک پہ ابھی میں ویڈیو ختم کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جس نے آگے گفتگو سننی ہے وہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوز ٹائم پہ آجے آگے جس نے گفتگو سننی ہے وہ یوٹیوب کے چینل ختم نبوز ٹائم پہ آجے میری یہاں پہ بیٹری ختم ہو گئی ہے بلکل ریڈ آگے ہے تو میں نے ویڈیو چارجنگ کر لے ٹھیک ہے یوٹیوب کے چینل ختم نبوز ٹائم پہ آجے راب را کھا جی ٹک تاک والے چلے لفترکادر بات جاری رکھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے